یہ بلی اور کتے کا بیشنا اور خریدنا یاد رکھی یہ منع ہے اور یہ حرام ہے ایک خاتون تھے ہمارے پاس آئے انہوں نے کہا کہ میں نے دس ہزار روپیے جو ہے پیسے قرائے سے لی ہوں تو ایک بانڈ کرنے والے ایک بڑے ہی دیندار انسان انہوں نے ان سے بانڈ کر رہا تھا میں اس خاتون کو دس ہزار روپیے دے رہا ہوں قرائے سات سو روپیے مہینہ رہیں گا قبوتر خاندانی اعتبار سے سید ہوتے یہ تک میں نے سناؤں آپ نے بہت سناؤں گا سید ہوتے ہیں نتیجہ دیں سید کو تکلیف دینا بہت بڑا گناہ ہے تکلیف تو کسی انسان اور جانور کو دینا گناہ ہے تو خاص سید اور غیر سید کا تو کوئی کمیزی نہیں ہے سکتا کسی بھی بری عادت کو چھوڑنے کے لیے یا کسی بھی اچھی عادت کو اپنے اندر دالنے کے لیے آدمی کو ازن لگتا ہے مضبوط والا اپنے اراد آئے پکا آز میں آج رات میں سوچا کہ سکریٹ کلسے نہیں پیوں گا اور کلسے نہیں پیا بڑی بات سائیکرٹریس کے پاس جانا ہو لے تو وہ ڈسکلیمر دینا مرد ہے سب کوئی دماغ کا ڈاکٹر اور اس سے بھی زیادہ لیمن کیا ہوتے ہیں آمدور سے پاک لوگ ہے دوا خانہ دوکٹروں کو کچھ نہیں ملتے دوا خانے کو ہوتے پاک لوگ اب اگر میں وہاں سے چلا گیا اور نکلتے ہو دیکھا تو پہلا جیسی کو ملتا ہے ارے میں اچھا ہے میں اچھا ہے میرے کچھ نہیں ہوا ڈسکلیمر دیتے بیٹھنا پڑتا ایک حدیث میں آپ سے برکت کوئی نام نہ رکھے اب برکت دیتا کہوں نے اس لیے کہ اس میں کیا ہوتا ہے سمجھو کوئی گھر پر آیا اور یہ بولا کہ برکت ہے کہ آپ بولتے نہیں ہے تو برکت نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من يحدي اللہ فلا مذل لہ ومن يزللہ فلا هادي لہ وشدوان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له وشدوان محمد عبده ورسوله وبعد فإن خیر الہديث کتاب الله وخیر الحدي حدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور المحتثاتها وكل محتثة بدا وكل بدا دلالة وكل دلالة في النار وقال عزو جل في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون وقال يا ایوها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدا وخلق منها زوجها بث منهما رجالا کثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون بي والرحام ان اللہ كان عليكم رقیبا وقال يا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله وقلوا قولا شديدا يسلح لكم عمالكم ويغفر لكم زنوبكم ومن يتللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اللہم اصلي على محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد اللہم بارک لمحمد وعالی محمد وعالی محمد کا مبارک تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمید ومجید رب اشرح لصدری ویسر لی امری وحلالغدتا من لسانی یفقہ وقولی اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لئے لائق و زبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پاننے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخرین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام ہی ہیں اس ہفتے باری درس میں جمع ہوئے آج انشاءالزیس اس کڑی کو ہم جو ریگولر ٹاپکس وغیرہ ہم لیتے ہیں اس سے ہٹ کر ہم لیں گے اس لئے کہ ہمارا ریگولر ٹاپکس وغیرہ نیچے سٹوڈیو میں ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا بارش کے وجہ سے پانی اور نمی کے وجہ سے ہم لوگ جو ہے اپنی جگہ کو آج شفٹ کر رہے ہیں تو ٹاپک نہ لیتے ہوئے ہم لوگ جو ہے اس کو سوال جواب کا سیشن رکھیں گے واتین اندر موجود ہو تو اپنے سوال لکھ کر مرد اپنے سوال کے لئے ہاتھ اٹھا ہے اب تک مہنگ لائے جائیں گا چلی کچھ سوالات جو پچھلی بار مرتبہ جو کئی ہفتوں سے جمع ہوتے رہتے ہیں میرے پاس چٹس میں رکھتا ہوں وہ سوالات کو بھی لیتا چلتا ہوں اور ساتھ میں آپ لوگوں کے لائف کوششنز بھی اگر کچھ ہو تو وہ بھی لیں گے کسی نے ایک سوال کیا تھا پچھلی مرتبہ کیا عمرہ کرنے کے لئے یا حج کرنے کے لئے عقیقہ ہونا ضروری ہے مطلب کیا ایک انسان جو ہے عمرہ کے لئے جائے یا حج کے لئے جائے تو کیا اس کا پہلے سے عقیقہ ہونا عقیقہ میں سمجھتا ہوں ہم سب جانتے ہیں کہ مچے کی پیدائش کے ساتھوے دن اگر لڑکا ہو تو دو چھوٹے جانور اور لڑکی ہو تو ایک چھوٹا جانور مطلب اسلامی کیلندر کے اعتبار سے ساتھوے دن بہت سائے لوگوں کو یہاں بھی مسئلہ ہوتا ہے یہ عقیقہ جو ہے وہ ساتھوے دن تو کرتے ہیں لیکن وہ اسلامی کیلندر کے حساب سے نہیں کرتے یا تو کبھی چھٹے دن کر دیتے یا تو کبھی آٹھوے دن کرتے ہیں تو ساتھوے دن وہ جانور زبا کیا تھا سوال یہ ہے کہ عقیقہ جو ہے اگر کسی کا نہ ہوا ہو تو کیا وہ حج اور عمرہ اس کا کرنا سہی ہے تو یاد رکھی عقیقہ کرنا یاد رکھی یہ سنت موکدہ ہے اکثر اہل علم کا اسی پر فتوہ ہے یہی ان کی رائے ہیں کیونکہ سنت موکدہ یاد رکھی یہ ایک مختلف عبادت ہے سنت موکدہ بھی ہے لیکن ایک مختلف عبادت ہے مطلب اس کا حج سے کوئی لینا دینا یہ حج کے کنڈیشن اور شرائط میں نہیں ہوتا لہذا اگر کسی انسان کا عقیقہ نہیں بھی ہوا ہے تو اس کا حج اور عمرہ کرنے میں انشاءاللہ والعزیز کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ہر جنیب اس کا حج اور عمرہ بلکل درست رہیں گا مطلب اگر اس کا عقیقہ ہوا نہ بھی ہو اور وہ حج کو چلا جائے یا عمرہ کو چلا جائے اور کوئی بات نے بتایا کہ آپ نے تو آپ کا حقیقہ ہی نہیں ہوا آپ نے حج اور عمرہ کر لیا تو حج اور عمرہ کا عقیقہ اسے کوئی تعلق نہیں ہے یاد رکھیے تو لہذا یہ غلط نہیں بہت ساری بار انڈیا پاکستان میں میں نے دیکھا یہ سب کانٹیننٹ میں ہوتی ہے لوگ بڑے عجیب و غریب سوال کرتے ہیں حج اور عمرہ کے تعلق سے اور بہت ہی عجیب و غریب جس میں سے ایک سوال یہ بھی رہتا کہ جس کا عقیقہ نہیں ہوا یہ میں نے سنا ہے عام طور سے کہ اس کا حج اور عمرہ برابر نہیں ہوتا تو لہذا عقیقہ ایک بلکلی علیہ عبادت ہے حج اور عمرہ ایک بلکلی علیہ عبادت ہے اور یہ دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی لینہ دینا بھی نہیں یاسے کچھ عبادتوں کا ایک دوسرے سے لینہ دینا بھی ہوتا جیسے مثال کی طور پر اگر غسل ہوں گا تو پھر وضو ہوں گا تو پھر نماز ہوں گی کسی کو غسل نہیں ہے وضو کر لے تو نماز نہیں ہوں گی سمجھ رہا تو لہٰذا یہ اس سے لگیوی عبادت ہے مطلب یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کے بعد وہ دوسری عبادت ہوں گی لیکن حج اور عمرہ کے لئے عقیقہ ایسا کوئی حصہ نہیں ہے کہ حقیقہ ہوا ہوں گا تو پھر حج ہوں گا پھر عمرہ ہوں گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو لہٰذا عقیقہ کرنا ایک الگ عمل جو سنت موقع دائے حج اور عمرہ کرنا ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے لئے حج فرض ہے تو ظاہر سی بات یہ دونوں الگ عبادت ہیں ان کا ایک دوسرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اندرہ کی اندرسنس کی ایک پر ڈیپنڈ نہیں ہے تو لہٰذا اگر کسی کا نابی ہوا ہو تو حج عمرہ ہو جائیں گا لیکن ریکمینڈ یہ کہ وہ عقیقہ اپنا کر لے اگر نہیں ہوا ہوں گا تو یہ بہتر ہے لیکن ان دونوں عبادت ہوں گا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا اگر حقیقہ نابی ہوا تو حج عمرہ کو جانے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے سوشل میڈیا پر ایک سوال اس کی انفرمیشن چاہیے تھی ایسا تھا کہ یہودی کا سوال تھا جس کا یہ تھا کہ اللہ حرش پر قادر ہے تو کیا وہ اسی جیسے کوئی اللہ بنا سکتا ہے اور اس کا مرفوم یہ تھا کہ وہ تو مخلوق ہوں گا خالق اس کا اللہ ہوں گا تو ایسے سوالوں کے بارے میں ایسا کوشن کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کی ذات ہے اللہ ہی بہتر جانتا بھائی نے سوال گیا کسی یہودی کے ایک سوال تھا کہ اللہ چیز پر قادر ہے تو کیا اللہ دوسرے اللہ بنا سکتا ہے تو یاد رکھی اللہ تعالی نے قرآن میں کئی مرتبہ یہ بات کو بیان کے آیتوں میں اور آیتوں کے حصوں کے شکل میں کہ ان اللہ علا کل شہن قدیر اور اس قسم کی بہت ساری مفہوم کی اور بھی آیتیں اور اس الفاظ سے آتی ہیں کہ اللہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے لیکن اللہ تعالی وہی چیز کرتا ہے یاد رکھے جو اس کے ذات کو زیبہ ہے یاد رکھے تو ظاہر زیبت اللہ ایک ہے تو اس کی ذات کو زیبہ نہیں ہے کہ وہ دوسرا رب کبھی بنائیں گا اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہ ایک الگ بات ہے لیکن اللہ تعالی وہی کام کرتا ہے جو اس کی ذات کو لائق اور زیبہ ہے نوز بلہ کی اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو کوئی بلنگ اللہ کیا جھوٹ بول سکتا ہے تو ہم کہیں گے اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے لیکن اللہ تعالی وہی کام کرتا ہے جو اس کی ذات کو لائق اور زیبہ ہو ہر کام کو نہیں کرتا یاد رکھے تو لہذا یہاں بھی جو اس کا سوال ہے کیا نوز بلہ اللہ تعالی دوسرا اللہ بنا سکتا ہے تو ہم کہیں گے اللہ تعالی وہی کام کرتا ہے جو اس کے شان کو اس کے ذات کو لائق اور زیبہ ہو جیسا کوئی کہ اللہ تعالیٰ کیا ظلم کر سکتا کیا تو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتا ہے لیکن وہی کام کرتا ہے جو اس کی ذات کو لائق اور زیبہ ہو اور رب کی ذات کو یہ لائق نہیں ہے شان نہیں ہے اس کی کیوں کسی پر ظلم اور زیادتی کر رہے یاد رکھے تو لہٰذا یہاں اس کا جواب یہ رہیں گا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خادیر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ کام نہیں کریں گا جو اس کے ذات کو لائق اور زیبا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کیا نعوذ بلہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے ملکل لیں گا چونکہ اس کے ذات کو لائق اور یہ زیبا نہیں ہے کہ اس نے وہ خالی خیر اسے نہیں کائنات کو بنائے وہ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے یا اس کو پسند نہیں کرتا اور ایسے سوالات یاد رہے ہیں جو اللہ کی ذات کے بارے میں ہو جس کے تعلق سے اسلاف کی جیسا کہ صحابہ وغیرہ کوئی سوالات نہ ہو یا اس زمانے میں لوگوں نے اگر اس پر کوششنس نہ کی ہو تو بیٹر پارٹ یہ رہے گا کہ ایسے سوالات کو نہ ہم لے نہ اس کو انٹرٹین کرے واللہ عالم ملکے ان سوالات کو رفا دفا کر دے اور چھوڑ دے لیکن کبھی قرار ایسا ہوتا ہے کہ مناظروں میں یا ایسا ہوتا ہے کہ دعوتی فیلم میں یہ ضرورت پڑ جاتی ضرورت پڑھنے پر بہرحال آپ احسن طریقے سے ان کا جواب دے سکتے یا پھر سب سے اچھا جواب ہے واللہ عالم اللہ ہی بہتر جانتا ہے کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ بلی کا بیچنا اور خریدنا کیسا ہے تو دیکھیں کسی نے سوال کیا کہ بلی کا بیچنا اور خریدنا کیسا ہے تو یاد رکھیں بلی اور کتے کا بیچنا اور خریدنا یاد رکھی یہ منع ہے اور یہ حرام ہے بلی اور کتوں کا بیچنا اور خریدنا یہ منع ہے یاد رکھی اور یہ حرام ہے اور اکثر اہل علم کے فتاوے اسی پر ہے یاد رکھی کہ بلی اور کتوں کا بیشنا اور خریدنا چونکہ آج کل بہت کومن ہیں لوگ پیٹس کے شکل میں جانور پالتے ہیں بلیاں بھی بڑی مہنگی مہنگی آتی ہیں اور کتے بھی بڑے مہنگی مہنگی آتے ہیں لوگ خریدتے ہیں تو خریدا بھی نہیں آسکتا بیچا بھی نہیں آسکتا کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہم بیچ رہے نہیں ہیں مطلب ہم اس کی انکم نہیں کھا رہے لیکن ہم خرید رہے ہیں مطلب خالی پرچیز کر رہے ہیں تو یاد رکھی یہ درست نہیں جیسا سوت کا لینا اور دینا دونوں آرام ہیں تو کوئی کہے میں لے تو نہیں رہا ہوں مطلب دے رہا ہوں صرف جیسا کہ میں مجبور ہوں تو میں دے رہا ہوں تو پہرحال ایک الگ چیز ہے لیکن لینا اور دینا حدیث کے در واضح ہے کہ چار لوگ سوت کے گناہ میں برابر ہیں جو لے اور جو دے جو گواہ بنے اور سوت کا دینے والا سوت کا لینے والا سوت پہ گواہ بننے والا اور سوت کا لکھنے والا آپ نے کہا چاروں گناہ میں برابر تو لینا اور دینے کو برابر خرا دیا تو کتے اور بلیوں کا خریدنا اور بیشنا جائز نہیں یاد رکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سے تین روایتیں اس خصم کیا دی سوال ہوا تو آپ نے اس سے منع فرمایا آپ نے اس سے اس کی قیمت لینے سے مطلب خرید اور فروق سے اس کی قیمت لینے سے آپ نے منع فرمایا تو ڈاٹنا منع فرمانا اس سے علماء لکھتے ہیں اس کا خریدنا اور بیچنا دونوں ہی چیزیں حرام ہیں اس مسئلے میں علماء کا صرف اختلاف ہے اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ وہ کتے جو کتوں کو خاص طور سے ٹریننگ دی جاتی ہیں ٹرین کیا جاتا ہے ریورڈ کو سمالنے کے لئے جیسے وہ زمانے میں ہوتا تھا وہ بکریاں اور بھیڑے ہوتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے آدمی کو رات میں جمع کرنا ہے تو آسان نہیں ہوتا لیکن وہ کتوں کو پالتے ہیں پھر وہ کتوں کے کیا فائدہ ہوتا ہے ایک تو ریورڈ کو جمع کرتے ہیں دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بھیڑیوں سے اور دوسرے شکاری جانوروں سے بھی آپ کا وہ ریورڈ بچ جاتا ہے اس لیے کہ پھر کتوں کے وجہ سے وہ جانور ان کے خریب نہیں آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کتوں کو شکار کے لئے پالنا کتوں کو حفاظت کے لئے پالنا کتوں کو ریوڑ یا اپنی بھیڑ بکری کو سمالنے کے لیے پالنا یا کتوں کو آج کے دور میں سیفٹی ان سیکیورٹی کے لیے پالنا جیسے کہ ائرپورٹس پر ہوتے ہیں پرسنلی گھروں پر ہوتے ہیں تو کیا یہ تو یہ تو درست ہے شکار کے لیے بھی درست ہے یاد رکھی کتوں کو استعمال کرنا تو سوال یہ ہے کہ پھر جب ہم شکار کے لیے استعمال کریں گے سیکیورٹی کے لیے استعمال کریں گے سیفٹی کے لیے استعمال کریں گے ریوڑ کو تو کوئی نہ کوئی ان کو ٹرین کریں گا پھر مطلب یہ کتے عام نہیں ہوتے یا تو آپ نے پالا ہو یا تو آپ نے ٹرین ڈاگز لائے ہو تو یہاں یاد رکھئے اس معاملے میں ہنابیلا کا جو حملی علماء ہوتے ہیں سعودی کے جو علماء ہوتے ہیں ان کا تو بالکل فتوہ یہ ہے کہ وہ اس کے لئے بھی حرام ہے لیکن یہاں ہناف کا ہنفی علماء کے جو فتاوے وہ یہ ہے کہ شکار کے لئے اس کو اگر کوئی بناتا ہے تیار کرتا ہے لیا جائسا کتا تو پھر وہ لکھتے ہیں یہ جائز ہے آپ سمجھ رہے ہیں اس حد تک صرف اور کسی نہ کسی حد تک میں بھی اس کو صحیح مانتا ہوں اس حد تک صرف میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کتوں کو پالنا شروع کر دیں کتوں کو ٹریننگ دینے کا شروع کر دیں اور اس کا پیسہ کھائنے نہیں لیکن آپ کو ہر خریدنے کی ضرورت پڑتی ہے سیفٹی ان سیکیورٹی کے لئے جانوروں کو سمال لیں اور پالنے کے لئے وغیرہ وغیرہ تو پھر آپ چونکہ یہ آپ کی مجبوری اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کوئی آپ کا ٹرینڈ ڈاک تو فری دینے والا آئے نہیں تو لہٰذا اگر آپ وہاں خرید لیتے ہیں تو آپ یہاں چونکہ مجبور ہیں یہاں تک انشاءاللہ یہ درست رہیں گا اور اکثر انفی علماء کا فتحہ اسی پر ہے اور میں بھی اس کو کچھ حد تک صحیح مانتا ہوں اس لئے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ کتہ ایسی جگہ جو ہے تحفے میں دینا چاہیے مطلب کوئی انسان پالتا ہے اور وہ دے دے لیکن پوششن ہی آتا ہے کوئی بھی آدمی ٹرینڈ ڈاکس کو تحفے میں نہیں دیتا چونکہ ان کے ٹرینڈ میں جو پیسہ صرف ہوتا بہت زیادہ ہوتا ہے دیکھیں آپ ائرپورٹس پر ڈاکس ہوتے ہیں لاکہ روپے کتے ہوتے ہیں صرف وہ ایسی چیزوں کو سونگ لیتے ہیں ایسیاں کو جو سمگل کی جاتی ہیں جو انسانیت کے نقصان دیتی ہیں ڈرگز وغیرہ اور سونگ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ڈاکس نیفہ ڈاکس بولتے ہیں وہ ہوتے ہیں ایسی طرح کرائنگ وغیرہ کے اندر لوگوں کو پکڑنے کے لیے وہ جو کریمنل نے اس کا کچھ ہاتھ اس کا کچھ کپڑا اس کا کچھ پسی نیکہ خطرہ گرا ہو تو اس سے وہ سونگتا ہے اور سونگ کر کئی کلومیٹرز تک وہ برابر بتاتا ہے کہاں تک بعد بھی گیا ہوں گا تو ظاہر سی بات ہے ایسے ڈاکس کو کوئی بھی فری ٹریننگ تو دینے والا نہیں ہو اور اگر ٹریننگ دے تو آپ کو توفتن تو کوئی نہیں دیں گا لیکن کچھ لوگوں نے کہا توفتن دے تو صحیح ہے لیکن ظاہر سی بات ہے توفتن کوئی دیں گا تو وہ دیں گا جو اس سے زیادہ ہو لیکن آپ کو آج ضرورت ہے کتے ہیں کہ آپ کہاں سے لیں گے تو بہرحال یہ مجبوری والی شکل ہے تو مجبوراں آپ اگر ایسے کوئی ٹرین ڈاکس کو لینا چاہتے ہیں جو آپ کی مجبوری ہے تو وہ خریدنے کے حد تک اس کے فتحوے موجود ہیں لیکن یہ میری بات سن کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ ٹریننگ دینا اور اس کا پیسہ کھانا میرے لئے حلال ہے تو لہٰذا میں اس کو ٹریننگ دینا شروع کر دوں یہ پروفیشن کو اختیار کرو اگر خریدنا چاہے تو اس کا جواز بہرحال کچھ حد تک علماء نے دیا ہے وہ آپ اس کو دیکھ سکتے لیکن عمومی اعتبار سے کتے اور بلیوں کی قیمت لینا مطلب بیشنا وغیرہ یہ شرن درست نہیں ہے اور یہ حرام ہے یاد رکھیں تو اگر آپ کو کسی بلی کا پالنا حرام نہیں یاد رکھیں کتے کا باہلہ تھے ضرورت پالنا حرام نہیں یاد رکھیں لیکن خریدو فرق کی اس کی ممانیت ہے تو لہٰذا اگر بلی آپ کو چاہیے تو کسی کے بلیاں بچے دیتی تو اس سے آپ بچے لے سکتے ہیں اور کتہ اگر آپ کو چاہیے جو سیفٹی سیکیورٹی اور آپ اس کو پالنا چاہتے ہیں لیکن وہ گھر کے باہر رہیں گا اس کے سب شرائط ہے یاد رکھیں ان شرائط کے ساتھ شکار کے لیے پال سکتے ہیں ضرورت کے لیے بریورڑ کو سمال لیں حفاظت کے لیے یا اسی طرح آج کل کی سیکیورٹی کے لیے آپ کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی زیادہ بات ہے گھر کے باہر رہیں گا گھر کے اندر نہیں رہیں گا وہ ساری حدود کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو کسی سے لے سکتے ہیں اور لے کر اس کو ٹرین کر سکتے ہیں یا مجبور ہوتا ہے بھی خرید بھی سکتے ہیں انشاءاللہ جی جانوروں کو اگر کھانا کھلائے تو کتنی نیکیاں ملیں گے سوال آیا ہے جانوروں کو اگر کھانا کھلائے تو ان کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں دیکھیں جانوروں کو کھانا کھلانا یہ اچھی بات ہے ویسے سب کو کھانا کھلانا مطلب انسان ہو کوئی بھوکا اس کو کھانا کھلائے جائے ایسی طرح جانوروں کو بھی کھلانا چاہیے یہ نیکی کام ہے کتنی نیکی والہ و عالم مطلب ہم نہیں جانتے کہ اس کا سواب کتنا ملیں گا جیسے عدیس میں نیکی ہے لوگوں کھانا کھلانا لیکن کتنا سواب ملیں گا والہ و عالم اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو کیلکولیٹیو نہیں بتا سکتے ہم کی دس نیکیاں ملیں گے بیس نیکیاں ملیں گے اب وہ کب کھلایا کیا اس کی مجبوری تھی کتنا وہ تھا اس کے اتبار سے انشاءاللہ اس کو سواب ملیں گا لیکن سواب میں کس حد تک مل سکتا ہے تو یاد رہا کہ سواب اس حد تک مل سکتا ہے کہ آپ کی مخورت دی ہو سکتے اپی کے اوپر آیا جب اوپر آیا تو اس نے کتے کو دیکھا اور وہ کتا اپنی زبان نکال کے وہ مٹی کو چاٹ رہا تھا وہ آدمی نے سوچا کہ یہ بیسی پیاسا ہے سمیہ پیاسا تھا اب وہ کوئے میں اترا ڈول وغیرہ نہیں تھا اس نے اپنا جوتا ہے موزے جو ہوتے تھے اس کو موہ میں پکڑا اور پھر اوپر آیا چڑھ کے ظاہر سے ڈول نہیں تھا چڑھ کر آیا تو ظاہر سے مغفر ہے مطلب جنت مل گئی تو ظاہر سے یہ بات ہے مطلب زیادہ زیادہ آجر یہ ہے کہ آپ کی مغفر ہے آپ جنت جا سکتے لیکن کوئی فکس آجر بتا نہیں ہے کہ اس پہ اتنا اس پہ اتنا اور اس پہ اتنا ملیں گا بول کر بہرحال ایکزیکٹ نہیں بتا سکتے لیکن بہت آجر ملتا ہے لہٰذا ہر گیلے جیگر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر ہمیں آجر ہے صحابہ نے کہا جانوروں کے ساتھ بھی ہر گیلے جیگر پر اچھا عمل کریں گے اس کا آپ کو اور ہم کو آجر ملیں گا کتنا وہ نہیں ملے لیکن بہت مل سکتا ہے یاد رکھیں اس کی حالہ سے کیفت اور اسے انٹینسٹی جس شدت میں اس نے اس کی مدد کی اس کے اتوار سے اللہ رب لیز اس کو اس کا بدلہ اور آجر دیں گا یاد رکھیں کسی نے ایک سوال کیا کیا بیئر شیمپو یوز کرنا حلال ہے مطلب وہ شیمپو جس کے اندر وہ شیمپو کو نام ہی دیتے ہیں بیئر شیمپو یا پولیش ہوتی ہے اس پولیش پہ لکھاؤ تب بیئر پولیش تو پولیش ہوتی ہے شیمپوز ہوتے ہیں تو کیا ویسا استعمال کرنا یاد رکھی درست ہے تو دیکھئے بیئر شیمپوز ہو گئے بیئر پولیش ہو گئے اور ایسی چیزیں جس میں بیئر مطلب الکوہل کی قسمیں یاد رکھی جو الگ الگ پرسنٹیج کے حساب سے الکوہل کے شراب کے نام تبدیل ہوتے ہیں تو سب سے کم درجے شراب جس میں ہوتی ہے جو کہ 4-5% ہوتا ہے اور باقی وارٹری کنٹینٹ ہوتا ہے فروٹ جوسیس ہوتے ہیں کبھی اس کے اندر اس کو بیئر بلتے ہیں اور اس سے اوپر جائیں گا تو اس کے الگ الگ آپ نے بیئر رم برینڈی وغیرہ سنویں گے یہ پرسنٹیج جب الکوہل کے اعتبار سے لوگوں نے اس کے نام رکھی یاد رکھیں سب سے زیادہ جو چیزوں میں ہوتا ہے وہ چالیس فیصد تک الکوہل ہوتا ہے لیکن پورا الکوہل کوئی نہیں پیتا ہے اس کا وارٹری کنٹینٹ مطلب اس کے اندر کچھ جو کچھ پانی یا لیکوڈ دوسرا ہوتا ہی ہمیشہ یاد رکھی تو لہٰذا جو سب سے ہارڈ بھی پییں گا تو تیس سے چالیس فیصد ہوتا ہے اس سے اوپر نہیں بھی سکتا ہے کوئی یاد رکھی اس کو ڈائریک ورنہ پیتے انسان کو خیہ ہو جاتی اس سے تو نتیجہ طرح سوال یہ ہے کیا ایسی چیزیں بیئر جو کہ فور ٹو فائی پرسنٹ تک یا اس سے تھوڑا زائر یا کم کچھ پرسنٹیج اگر ہو کسی اشیعہ میں جو استعمال کی ہو جیسا ہے کہ سابون یا شیمپو کا سوال لے لے یا پھر اس میں ہم پالیش دال دیں پالیش پہ بھی آتا ہے تو کیا درست ہے تو یاد رکھی اس پہ جو اکثر علماء کا فتوہ ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے تو یہی بہتر ہے ایسا نہ کیا جائے تو یہی بہتر ہے لیکن دوسرا فتوہ بھی وہ یہ ہے کہ اگر الکوہل جو اس میں دالا جا رہا ہے وہ الکوہل وہ ہے جو پینے والا الکوہل نہیں ہے جو اس کے آئیسومورس ہوتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھیں گے پرفیوم وغیرہ پر ایک تو وہ آتا ہے جس پر ایک آتا ہے نکلتا ہے پریشر سے یاد رکھی تو لہٰذا وہ پرفیوم مطلب الکوہل اور نون الکوہلک مطلب اتر کو بولتے ہیں عام زوان میں لکھا بھی آتا ہے کچھ پرفیوم سے اس میں الکوہل نہیں ہے اس میں شراب نہیں ہے تو لہٰذا وہ کہتے ہیں اگر آئیسومورس ہو مطلب وہ الکوہل کا فارم ہو جو الکوہل کا فارم ڈرنکیبل نہیں ہوتا ہے پینے والا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جب وہ کسی چیز میں ملا دیا جا تو انسپریبل ہو جاتا ہے اندر ڈالنے کے بعد اس کو الگ نہیں کیا سکتا کہ کوئی اس کو لے کے جائے پھر الگ کر کے پینے شروع کر دے سمجھا انسپریبل ہوتا ہے پینے والا نہیں ہوتا جس کو آئیسومورس بولتے ہیں مطلب ایک تو الکوہل ہوتا ہے جو ریال الکوہل ہوتا ہے اور ایک الکوہل ہوتا ہے جو کیمیکل فارم ہوتا ہے جیسا ہر چیز کا آج کل کیمیکل فارم آگیا وہ شیکرین ہے سمجھ رہا ہے بات کو لہٰذا وہ ایسا کیمیکل فارم ہوتا ہے اس کو آئیسومورس ہوتا ہے آئیسومورس 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 آئیسو پروپیل آپ ڈبیوں پر پرفیومس میں لکھا ہوتا ہے تو وہاں کو چل بانے جات دی جبکہ وہ اس کا کیمیکل فارم ہے نون ڈریکیبل فارم ہے اور نون سپریبل ہوتا ہے اندر ڈالے بعد تو ایسی چیز میں وہ کہتے پھر استعمال کی اجازت لہٰذا بیٹر تو یہ ہے کہ بیئر والے شیمپو بیئر والی سابون بیئر والی پالیشس اور الکوال جس کو بولیں گے الکوال بیئر وہ چونکہ کامل نہیں بولایا تھا الکوال والی شیمپو الکوال والی پالیش الکوال والے پرفیومس اس کو آوائیڈ کرنا بیٹر ہے بڑا اگر کوئی کہہ نہیں اگر ایسا ہو تو ایسے فتح میں موجود ہے کہ اگر وہ انسپریبل ہو اس کا کیمیکل فارم میں ہو اور جاہر سی بات ہے وہ پینے والا اگر نہ ہو تو پھر کچھ حرات کے ساتھ وہ کہتے ہیں ایسا درست ہے اور اسی پر میں نے کچھ پہلے بھی لیکچرس میں بتایا تھا کہ پرفیومس والے الکوال پرفیومس والے یا پرفیوم جس میں الکوال ہو اس کو آپ سپری کر سکتے ہیں اور وہی ریزن تھا کہ اس کے اندر وہ اس کا کیمیکل فارم ہوتا ہے ڈرنکیبل فارم نہیں ہوتا اور وہ بعد میں سپریٹ بھی نہیں ہوتا اس کو بالک سے کر کے پی لے تو بہرحال پھر یہ مجبوری اسی طرح یہی چیز ہوتی ہے دواؤں کے اندر بھی کبھی ہم مجبور ہو جاتے ہیں دواؤں میں تو بہرحال یہ مجبوری والی کیفیت ہے اور یہاں تو چوئیس ہوتی ہے تو آوائیڈ کرنا بہرحال میں سجسٹ تو کروں گا آوائیڈ کیجئے یہ ہی انشاءاللہ بہتر اور اچھا ہے اسلام علیکم یہ مارکٹ میں بہت سارے سکیمات ہیں کہ آپ ہمیں ایک دو لاکھ روپے جیدیے تو ہم آپ کو اس کے دیلی کے پیسے دیں گے ملتا ہم ان کے بعد نالج ہے ملتا ہم ان کو پیسہ لگانے کو دیتے ہیں انہوں نے بلتا ہے کہ دیلی ہم آپ کو ون تھوزن روپے جیدیے ون لاکھ روپے کے ملتا ہم کو نقصان وقت چلتا ہم آپ کو دیلی ون تھوزن کم سے کم کسے لاکھے جیدیے تو ایسا کرنا کے چاہیے بھائی نے سوال کیا کہ کوئی شخص ہے جو اس کے اس علم ہے تجارت کا بزنس کا وہ آپ کو بولتا ہے ایک لاکھ روپے دیجئے اور میں آپ کو ایک ہزار روپے روز دوں گا یا مہینے میں چار ہزار پانچ ہزار دوں گا یا دس ہزار دوں گا یا ایکس وائز ایٹ جو بھی برحال ہوتا ہے اب اس کو نقصان ہو یا فائدہ ہو وہ سامنے والے کو جسے ایک لاکھ دیا اس کو وہ اتنا جو تیہ ہوا تین سو چار سو ہزار دو آزار جو بھی وہ دیتا ہے تو کیا یہ درست ہے تو یاد رکھی یہ سودھ ہے یہ بلکل درست نہیں وہ سامنے والے کو فیلڈ کا نولیج ہے بزنس کا نولیج ہے وہ بزنس کا پیسہ لیتا ہے تو پرسنٹیج تیہ کرے یہ کتنے پرسنٹیج میں دونوں کی پارٹنرشپ چلیں گی لیکن یہ پارٹنرشپ تیہ نہیں ہو رہی فکس امان تیہ ہو جاری ہے کہ بھائی اتنا ہوں گا مجھے اتنا آپ دینا آپ چاہے میرا بزنس ہو یا مت ہو میں ڈوبو یا میں ہوں آپ کو تو انشاءاللہ روز کے روز دے دوں گا اس کو بہت سائر لوگ عام زبان میں کیا بولتے ہیں مجھے آپ کو پیسے کا کرایا سودھ آرام ہے نا اسلام میں تو بہت پیسے کا کرایا جیسے میں یہ مثال دیتا ہوں ایک خاتون تھے ہمارے پاس آئے انہوں نے کہا کہ میں نے دس ہزار روپیے جو ہے پیسے کرایا سے لی ہوں پہلی بار سنا تھا میں نہیں دس ہزار روپیے کرایا سے لی ہوں اور وہ کرایا دیتے تھے پریشان ہوں جب ہم نے اسے بانڈ لیا وہ تو ایک بانڈ کرنے والے ایک بڑے ہی جسوں کہیں گے دھارمک انسان دیندار انسان انہوں نے ان سے بانڈ کر آیا تو کیا بانڈ کر آیا مالوں میں اس خاتون کو دس ہزار روپیے دے رہا ہوں کرایا ساس سو روپیے مہینہ رہیں گا بانڈ بھی تھا اس کا مض edited 700 روپیے کرایا پر دس ہزار روپی اس نے دیے بھی کہ پیسہ کرایا پر نہیں جاتا ہے آپ چیز کرایا پر دے سکتے ہیں گھر کرایا پر گاڑی کرایا پر استعمال کی اشیاء کرایا پر موبائل کرایا پر سپی کر کرایا پر سکرین کرایا پر کپڑے کرایا پر ہوسکتے ہیں ہال کرائے پر ہے لیکن پیسے کرایا پر پیسے کرایا پر پیسے ہی قرائے پر نہیں ہو سکتے ہیں جب آپ پارٹنرشپ کر رہے ہیں کسی بزنس پر پرسنٹیج تائک کر لیجئے کتنی فیصد میں آپ پارٹنر ہوں گے اور اتنی فیصد میں آپ لاز بھی زیار سی باتیں برداشت کریں گے تو اگر کوئی آدمی ایک لاکھ روپی آپ سے لے کی بولتا ہے میں دو سو تین سو چار سو پانچ سو ہزار روپے ڈیلی آپ کو اگر دیتا ہوں اور میرا نقصان و فائدہ آپ لو تو یہ درست نہیں یہ سود میں آئے ہے آپ سمجھ رہے ہیں مطلب اگر یہ انکم مان لے تو دو لاکھ پر کتنی ہوگی اس کے ساٹھ ہزار تین لاکھ پر نبود ہزار تو لکھو پتی کور پتی تو وہ یہیں دس لاکھ روپی اگر ادھار دے دے تو تین لاکھ روپی دو سو کرایا آ رہا اس کا تو بہرحال یہ سب سود ہے سود کی قسم ہے لوگ اس کو الگ الگ نام دیکھے کرتے لیکن ملکل درست و جائز نہیں یاد رکی بہت سارے لوگ جانا اور پالتے بہت سارے چوڑیاں ہیں جن کا کھانا جائز نہیں ہے لیکن بیچنا جائز ہے اس سے منع نہیں کیا گیا بل بول ہے بل بول کا کھانا جائز نہیں لیکن اس کو فروخت اور خرید کی جا سکتی تو پتا چلا ایسے جانور جن کا کھانا حرام ہے لیکن ان کا بیچنا اجازت شریف چوڑیاں وغیرہ بہت سی ہوتی ہے تو بھائی کا سوال ہے ان کو پالنا تو پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے خریدنے بیچنے بھی ایسے جانوروں کے جو جانوروں کو خریدہ بیچا جا سکتا ہے شرن حالکہ کھانے جا سکتا ہوسکتا لیکن خرید اور بیچا نہ سکتا ان کا خریدنا بیچنا بھی جائز ہے اگر اس کا کوئی بزنس کرتا کہ گھولے پال کے گھولے بیچ رہا ہے گھولوں کے ٹریننگ دے رہا ہے گھولوں کو سمال رہا ہے بڑے کر کے بیچ رہا چونوں کو شبوں کو ٹریننگ دے رہا ہے بھی بیچ رہا ٹیم کر کے یا تمہیں ہ或 کarde رہا یا کچھ اور اس جانور اور شہر فلا کریں گا تو یاد رکھیں اس کی اجازت نہیں ہے جانوروں پہ ایسا لگا کے بیٹھ کرنا جانوروں کو دوڑانا دوڑانے کی نتیجے میں بچے جیسا گھڑ سواری گھڑوں کی ریس لگانا جس پہ لوگ بھی سواروں کے بھائیں گے جس سے گھڑ سواری کا ایک شوق لوگوں میں آئیں گا تو یہ ایک الگ بات ہے لیکن وہ گھڑ سوار پہ انام دے رہے ہیں گھڑ سواری کر کے بیٹھ نہیں کر سکتے آپ اس میں کہ چل دونوں بھائیں گے تو جیتا تو تیرے کو اتنا ملیں گا میں جیتا تو ویسا نہیں کر سکتے سمجھ رہا ہے بات کو لہٰذا جو آپ نے سوال کیا کہ اس پہ بیٹھ کرنا مطلب اس پہ دعو لگانا اس پہ شرائط لگانا یاد رکھیں شرن یہ جائز نہیں ہے تو جانوروں کو آپ پالیے جن جانوروں کا خریدنا بیچنا لائے ان کو خریدیے بیچئے بھی اس کو فل ٹائم پروفیشن منانا ہے تو فل ٹائم پروفیشن بھی بنائیے بٹ ان کو بیٹھ مت کیجئے ان کے ذریعے شرائط مت لگائیے ان کے ذریعے کمانا اس طرح سے جیسا آپ نے سوال کیا تھا ویسا کمانا درست نہیں ورنہ ان کا بیشنا وغیرہ انشاءاللہ وہ انسان کر سکتا ہے اس میں ایک اور سوال جو دیتا ہوں بہت سے لوگ مجھ سے ہمیشہ کرتے ہیں لف ورڈز وغیرہ کا پالنا اور بیشنا وغیرہ کیسا ہے جو آج کل کومنلی ہما پر استعمال ہوتے ہیں اس میں پیراکیٹ سے بجیز ہے اور کئی اس کی ٹائپس ہوتی تو یادرکی لف ورڈز کا پالنا بھی جائز ہے اور اس کی خرید و فروغد بھی جائز ہے کوئی اس میں مسئلہ نہیں لوگ یہ سوال کرتے ہیں ان کا کھانا تو حرام ہے ہاں ان کا کھانا حرام ہے ان کچھ چیز ایسی جن کا کھانا حرام ہے لیکن استعمال سے منع نہیں کیا گیا تو لہٰذا یہ جو لوگ برڈز وغیرہ آتے جو ان کی تجارتیں وغیرہ کرتے ہیں اس کا پالنا بھی درست ہے اور ان کی تجارت کرتا ہے کوئی بزنس تو وہ بھی درستہ انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج انشاءاللہ جیس نہیں ہے یادر کی اسلام علیکم گھر کی بالکنی میں اگر کوئی پرندہ گھنسلہ بنا لے چڑیا یا کوئی کبوتر پیچھلے دنوں کبوتر نے ہماری فریج اے سی کا جو کمپریسر ہے بالکنی میں وہاں پر ایک چھوٹا تا گھنسلہ بنا دیا تو ہم لوگوں نے وہ گھنسلہ اس خطرے سے اس کو نکال دیا ہے توڑ دیا کہ وہ آگے چل کے پھر ہی کمپریسر کو نقصان پہنچ ہو سکتا ہے تو کہ پرندہ کے گھنسلوں کو توڑنا کیسا ہے خصوصاں بولتے ہیں کہ کبوتر کا جو گھنسلہ ہے وہ گھر میں بالکنی میں نہیں رکھنا چاہیے اس کے بارے میں روشنی دالیا بہنے سوال گیا کہ کبوتر نے جو ہے ان کے گھر میں جو ہے گھنسلہ بنا دیا خاص طور سے اے سی یونٹ کا جو آؤٹر یونٹ ہوتا ہے اسی کا اس پر بنا دیا تو اس کا ہٹانا کیسا ہے اس اسے کی وہ اے سی کا یونٹ خراب ہو جائیں گا اس سے دیکھیں اگر کوئی جانور آپ کے پاس ایسا چڑیا وغیرہ گھنسلہ بنا رہی اور آپ کو ایسا یقین ہے کہ جس جگہ بنا رہی ہو جگہ اس کے لئے یا ہمارے لئے خراب ہے یا تو آپ کے اسے بنائیں گا اسے پانی وغیر لگیں گا یا کمپریسر کبھی نہیں چلیں گا آپ کو تو صاف کرنا پڑیں گا اب اگر گھنسلہ بنا لیتا ہے اس میں بچے دے دیتا ہے انڈے دے دیتا ہے تو پھر ظاہر چی بات ہے آپ کو بھی تکلیف ہوں گی کہ کبوتر کو ہٹانا یا اس کے انڈوں کو پھیکنا تو لہٰذا آپ اگر یہ کریں کہ جب آپ کو بننے کی خبر ملے اور تب ہی آپ اس کو ہٹا دے ایسا وہ آکے جمع کرتے ہیں کاریاں گرتی ہے تب ہی آپ اس کو صاف کر کے حکال دے تو انشاءاللہ پھر وہ کسی دوسری جگہ چل دائیں گا یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ وہ انڈے دے دے پھر آپ اس کے انڈے اور گھنسلہ نکال کے پھیک دے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے پہلے نشان دیکھ کر لے اور اس کو نکال دے وہاں سے یہ آپ کے لئے بیٹر رہیں گا اب رہا مسئلہ اس نے گھنسلہ بنا دیا اور آپ کی شرن ضرورت آگئی اس کے بگر آپ کیسے کوئی چارہ نہیں ہے تو آپ کوشیج کریں گھنسلے کو اٹھا کے بازو رکھ دیں مطلب جیسا یونیٹ سے اٹھائے اور یونیٹ کے بازو ہی کوئی جگہ تھی وہاں رکھ دیں کیا یونیٹ سے اٹھایا اور یونیٹ کے بازو ایک لکڑی کچھ مار دیا اور فوراں وہاں رکھ دیا اٹھتا ہے تھوڑا بہت کبوتا ادھا ادھا جاتا ہے فوراں آپ نے کیا اور اٹھا کے اس کو رکھ دیا تو برہاں ایسا آپ کر دے سکتے ہی زیادہ بیٹر ہے رہا وہ گھنسلے جو چھوڑیاں لٹکا کے بناتی وغیرہ وہ تو بہت آسان ہے بہت خریب ہو تو وہ پہچان بھی لیتی چلی بھی جاتی اس کے اندر انشاءاللہ اس سے مسئلہ نہیں ہوتا ہے بھائی نے ایک سوال کا ایک حصہ یہ بھی کیا تھا بہت ساں لوگ بولتے گھر میں کبوتر کا گھنسلہ نہیں ہونا چاہیے آوائیڈ کرنا چاہیے دیکھیں وہ کبوتر کے بارے میں لوگوں کے پاس بہت زیادہ غلط فہمی ہے اس میں سے غلط فہمی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس غار میں چھپے تھے تو ہاں مکڑی نے جالہ بنا دیا کبوتر نے انڈے دے دیا تھا وہ جب مشرقین پیچھے تھے تو یہ روایت زیادہ رکھی لہٰذا آپ بولتے ہیں کبوتر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیا تھا تو نتیجہ تن جو ہے اگر اس کو آپ چھڑیں گے انڈے دینے کے بعد تو بہت گناہ ملیں گا کبوتر خاندانی اعتبار سے سید ہوتے یہ تک میں نے سناؤں ہوں آپ نے بہت سناؤں گا یہ سید ہوتے ہیں سید کو تکلیف دینا بہت بڑا گناہ ہے تکلیف تو کسی انسان اور جانور کو دینا گناہ ہے تو خاص سید اور غیر سید کا تو کوئی کمیزی نہیں ہے بہرحال پھر بھی تو یہ سب تواہم ہوتے لوگوں کی ویسا کچھ نہیں ہے بنا دے تو کوئی برا ہوں گا بنا دے تو کوئی غلط چیزیں گی ویسا کچھ نہیں ہے لیکن آپ اس کے بناتے ہونے سے پہلے آوائیڈ کر لیں میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتہ لیکن بنا دے اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں تو رہنے دے کبوتر کے گوصلے بنانے سے شرن کوئی آپ کو نقصان نہیں ہے کوئی غلط نہیں ہے لوگ کیوں رہتے میں نے بتا دیا کہ وہ ابھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب تھا وہ سید رہتے ہیں پھر ان کا آپ بعد میں گوصلہ توڑیں گے تو بہت گناہ ملیں گا وہ اس حتیبار سے ویسا انشاءاللہ ویسا کچھ بھی نہیں کبوتر کو پالا جا سکتا ہے کبوتر کو پال سکتے ہیں شریعہ اجازت ہے اس کی کچھ منوسط سمجھتے ہیں نووسط سمجھتے ہیں کبوتر کو پالنا کبوتر کے پالنے کے بارے بھائی نے سوال کیا کہ کبوتر کو پالنا درست ہے لوگ بہت ساری بار ان کے پالنے کو نووسط ہے برا سمجھتے وغیرہ وغیرہ تو یاد رکھئے کبوتر کو پالنا یاد رکھی بلکل جائز ہے اس کے پالنے میں کوئی نووسط نہیں ہے ایسی کوئی روایت نہیں بلکہ الٹھا ہے اس کے اُلَٹ لوگ جھوٹی روایتیں بیان کرتے ہیں کبوتر کے پالنے میں برکت ہے بولکہ آپ صرف فرمائے اسی کوئی روایت نہیں نہ اس کے پالنے میں برکت ہے بولکہ کوئی روایت ہے نہ اس کے پالنے میں نحصت ہے بولکہ کوئی روایت ہے لیکن کبوتر کا پالنا جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں اور اس کو انسان پال سکتا ہے بس کوئی بھی چیز جو پالی جا سکتی رکھی جا سکتی اس میں ایک چیز کا خیال ہو آدمی اتنا اس میں غرق نہ ہو جائے کہ پھر اللہ کے ذکر کو بھول جائے بس یہ چیز کا خیال ہو ہم نے عام طور پر دیکھ کبوتر میں لوگ اتنے غرق ہو جاتے ہیں کہ نماز ہو رہی گوئی پروانی کبوتر بیمار ہے تو لوگ روتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا لیکن نماز چھوٹری تو کبھی اس کے لئے فکر کرتے ہو نہیں دیکھا تو لہذا اس کا پھر خیال ہو اس چیز کو ذہن میں انسان رکھیں کہ کبوتر کا حق ادا ہو تو اس کے اندر اتنے انواللہ ہو جائے کہ آپ دین سے یا اس کے ذکر سے اللہ کے نماز وغیرہ سے غافل ہو جائے تو پھر اللہ بالکل جائز ہے کوئی نحوست وغیرہ نہیں بالکل جائز ہے لیکن جو برکت کی باتیں بولتے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں وہ منہ وضاحت کرتے ہیں اسلام علیکم بہترین میرا سوال ہے کہ کوئی حرام کردہ چیز ہے جیسا سگریٹ ہو یا تمباہ ہو انسان ارادہ کرتا ہے اس کو چھوڑنے کا تو اس کا بہترین طریقہ بہترین کرتا چھوڑ سکتا ہے انسان بہترین سوال کیا کوئی انسان آدھی ہو تمباہ ہو کا سگریٹ کا ٹوبیک ہو کا تو اگر اس کو چھوڑنا چاہے تو کیسے چھوڑ سکتا ہے اس میں ہم دوسرے بھی نشے دال دیتے ہیں شراب ہے گانجا ہے جو بھی پرانے اور جدید نام سے افیمز ہے گیلا اور سوکا ہے بٹنس ہے کیا ہے کیا لوگ آج کل نشے کرتے ہیں الگ الگ خسم کے چیزوں سے الگ الگ نام بھی دی جاتے ہیں گولیوں کو بٹن بلتے ہیں گیلا بولے تو وہ نشہ جو دستیوں میں لگا کے سنگتے ہیں وغیرہ کرتے ہیں سوکا بولے تو نام دیئے لوگوں نے محرحل نشے کے اپنے نام ہیں الگ الگ علاقوں میں ان کو کیسے چھوڑا جائے سب سے پہلی چیز کسی بھی بری عادت کو چھوڑنے کے لیے یا کسی بھی اچھی عادت کو اپنے اندر دالنے کے لیے آدمی کو عظم لگتا ہے مضبوط والا پکہ ارادت اس کو ہم زوانے بولتے ہیں کوئی بھی اچھائی کرنے کے لیے بھی بغیرہ ارادت نہیں ہوتی اور کوئی برائی جو ہے بغیرہ ارادت کی پکہ ارادت سے انسان چھوڑ نہیں سکتا تو پہلے اس انسان کو کیا کرنا ہے پکہ ارادت کرنا ہے کہ مجھے اس نشے کو انشاءاللہ عزیز چھوڑ دینا ہے جب وہ پکہ ارادت کر لیتا ہے تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس کے آتی ہے اور وہ کب ہوتا ہے جب اس کی نیت ہو نیت بھی ضرور نا کیا ہوتا کئی لوگ مارکٹ میں بڑھے چل چھوڑ دو سب چھوڑ دو رہے دے وہ کیا اور نشے سے اس کو کینسر ہو گیا اس کا مو فلا ہو گیا ہو چلو توب 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 یا کوئی ارادت نہیں دل کا بس وہ سب نے بولے اب سب ٹینشن دے رہے تو بگ دیا کہ ہاں چلو چھوڑ دوں گا تو ویسا نہیں ہوتا آپ پکہ دل میں نیت کرے پکہ آزم اور ارادہ کرے کہ انشاءاللہ عزیز ہمیں اس کو چھوڑنا چاہتا اور تھرڈ چیز یہ جو بیٹر بھی ہے زیادہ بہتر ہے حالانکہ کوئی ضروری نہیں ہے اس کے بغیر بھی لوگ نشہ چھوڑتے ہو یہ ہے کسی ایسے ڈاکٹر سے کنسل کرے جو نشہ مکتی میں مہارت رکھتا ہو اس میں خاص طور سے جو سائیکیٹریس ہوتے ہیں وہ لوگ اس کا ان کے پاس فیلڈی ہوتا ہے نشہ مکتی کا ایک پارٹ ہوتا ہے ان کے دواخانوں میں تو آپ ان سے کنسل کریں اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سائیکیٹریس کے پاس جانا بولے تو وہ ڈسکلیمر دینا مرد ہے ایسا آپ کو دیماغ آپ کو کیا ناملتا ہے دیماغ کا ڈاکٹر اور اس سے بھی زیادہ لے مین کیا بولتے آم طور سے پاگ لوگ دواخانہ دواخٹروں کچھ نہیں بولتے دواخانے کو بولتے پاگ لوگ اب اگر میں وہاں سے چلا گیا اور نکلتے ہو دکھا تو پہلے جیسی کو میلتا ہے ارے میں اچھا ہے میرے کچھ نہیں ہوا ڈسکلیمر دیتے پیٹنا مڑتا تو کیا ہر آدمی جو دیماغ کے دواخٹر کے پاس جا اس کا پاگل ہونا ضروری پہلے ایسی ہوتا تھا اس کا ڈر آج بھی لوگوں میں اتنا زیادہ ہے کہ کسی دواخانے میں جب مینٹل ہیلٹ کا ایشو ہوتا ہے تو کسی کے ساتھ بھی جانے کو بولتے ہم نہیں آتے تم جاؤ ہم کو بھی لوگ پاگل سمجھیں گے تو ویسا نہیں ہے تو سائکیٹریس کے پاس جائے یا جو بھی ایسا ڈاکٹر ہل جاکہ میں ہو سکتا کچھ سپیشلائز ڈاکٹرز بھی ہو وہ لوگ آپ کو بتائیں گے پھر کہ نشے کی شدت کیا تھی اور اس نشے کو ہلکہ کر کے دیرے دیرے کر کے میڈیسین کی طور پر یا اس خود نشے کو کم کر کے طور پر وہ اس کو آپ کو چھڑانے کا ایک کورس بتائیں گے ایک یہ پکا ارادہ ہے پکا آزم ہے آج رات میں سوچا کہ سیکریٹریس کل سے نہیں پیوں گا اور کل سے نہیں پیا بڑی بات بہت اچھی بات ہے یہ تو ایک الگ کیس ہو گیا لیکن آدمی ارادہ کر رہا ہے پھر لندگ جاری پھر لندگ جاری تو کیا کریں گا تو پھر وہ ڈاکٹرز کے تھو جائے تو وہ لوگ کیا کرتے آپ کو کورس ہوتا ہے ٹوینٹی ون ڈیز فٹی ڈیز فٹی ڈیز سکسٹی ڈیز ایسا ایک ایک ایزامبل دیتا آپ نیکوٹین کے آدھی ہو تمباخو کی آدھی اس میں نیکوٹین ہوتا ہے اب اس کی آپ آدھی ہیں چاہے وہ سگریٹ کے ذریعے پیتے ہو مطلب دھویں کے ذریعے یا گیلا مطلب موں میں چاپ کر کھاتے ننگلتے یا اس کو ٹکتے ہو تو وہ کیا کرتے پھر آپ کو سجیشن یہ دیتے کہ آپ سگریٹ پی رہے سمجھے ایک ڈبی روز پی رہا ایک آدمی دس سگریٹ ہوتی اس میں بڑی ڈبی ہو تو بیس سگریٹ ہوتی تو وہ سجیش کرتے کہ آپ اس کو کیا کیجئے ٹین کیجئے جیسا کہ بیس پیتے تھے تو آپ کیا کیجئے کل سے کم کیجئے اٹھرہ کیجئے پندرہ کیجئے پھر تین دین بعد اس کو اپنے بارہ پہ لائیں گے پھر اس کو دس پہ لائیں گے پھر اس کو اپنے سات پہ لائیں گے ایسا کر کے ان کو ایسا ٹو منتھ تک کھیشتے ہیں پھر جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر کچھ ان کو میڈیسن بھی دیتے ساتھ میں سبسٹیٹ چوینگمز آتی ہیں جو نکوٹن جو خون میں دالتا ہے جس سے جو بھی سیٹسفیکشن ملتا ہے وہ اس کے ذریعے دیتے ہیں کہ آپ وہ کمہ سکا سگریٹ سے پہلے چھوٹنا ہے تو یہ چوینگمز کھائے پھر آپ جو چوینگمز کھاتا ہے پھر اس کو بھی کورس دیتے ہیں اتنا کھانا اتنے ٹائم کھانا ایسا کرنا تو وہ دیرے 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 کر کے نشے کو آپ کے خون میں آپ کے ذہن میں آپ کی باڈی کو جو عادت سالوں سے اس کو کم کرتے ہیں تو پہلا تو یہ دل میں نیت ہو کہ اللہ یہ غلط ہے میں چھوڑوں دوسرا پکا ارادہ ہو اور تیسرا صحیح قدم اٹھائے جائے مطلب یہ یا تو ارادہ اتنا پکا ہو کہ واقعے میں چھوڑ دیں یا پھر کورس وغیرہ کر کے ڈاکٹرز کے تھرو کرتے ہوئے انشاءاللہ یہ بیٹر دھنگ ہوتا ہے اور یاد رکی اتنا بیمار ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز خود پرسکرائب کر رہے ہیں کہ اس کو ابھی تھوڑا دو ورنہ یہ بہت بوری حالت میں چلا جاتا ہے نشہ نہیں ہونے کے وجہ سے تو لہٰذا اس کو جیسا لگتی ہے دھیرے دھیرے عادت چھوڑتی بھی دھیرے دھیرے جاتا رکھے تو لہٰذا اس کو مطلب اگر ایک لانگ ٹرم پکا مسلم ورادہ رہا ہے حقیقت میں چھوڑنا ہے تو ایک کورس کے تھرو جانے میں زیادہ فائدہ انشاءاللہ آپ کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں اللہ کی خوسم کل سے نگا ہوں گا ٹھیک ہے لیکن پھر کیا ہوتا مہینے دو میں بھر چل تو وہ وہ نہیں ہوں گا کیونکہ باڈی کو کیا اندر سے ارجس ہے وہ خواہشات اٹھتی ہیں توڑے در کو مجھے کھانا ہے مجھے کھانا ہے تو بیٹر کیا ہوں گا آپ کیا کریں نیت پکاہ رادہ اس گناہ سے توبہ کا گیمہ کرتا تھا اور اس کے بعد تھرڈ کرے کسی ڈاکٹر سے کنسل کر کے کورس کی طلوس کو چھوڑے تو میں نے لوگوں کو دیکھا ما شاءاللہ جو بڑے شرابی تھے بڑے الگلے خسم کی نشے لیتے تھے الحمدللہ مہینے دو مہینے میں پوری شخصیت تبدیل ہو گئی بس وہ نیت تھی پکاہ رادت اور صحیح ڈائریکشن میں کورس وغیرہ کیا الحمدللہ کے فضل سے ایک اچھی انسان والی زندگی گزار رہے ہیں آپ بولتے ہیں کہ جب نشے کی عادت تھی جب تو کسی کو معلوم بھی نہیں یا چھپکے بیتے وغیرہ تھے بولتے ہیں لیکن اللہ نے چھوڑوا دیا تو ایک بڑی بات ہے کسی نے ایک سوال کیا کہ مکڑی یا مکڑے کو مارنک کیسا ہے مطلب گھروں میں مکڑی جالے بنا بنا کر رکھتے ہیں صاف صفائی کرنے کے بعد بھی واپس واپس سے جالے بنانے لگتے ہیں تو کیا انہیں مارا جا سکتا ہے تو دیکھیں مکڑیوں کو مارا جا سکتا ہے اسے مکڑا کونلی نہیں بولا جاتا ہے چونکہ اس کا جنڈر پہچانا بھی نہیں جاتا ہے لیکن اس کو مکڑی بولتے ہیں تو مکڑی کو مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ میں نے بتایا لوگ اس واقعے کی وجہ سے بولتے ہیں کہ کبوتر اور مکڑی کبوتر نے جالا مطلب انڈے دیا تھا اور مکڑی نے جالا بنا دی تھی اس غار میں ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین سے بچنے کے لئے چھپے تھے تو اس وجہ سے لوگ گلتے مکڑی کی جالوں کو صاف نہیں کرنا بلکہ مکڑی اگر جالا بنائی تو نئے کپڑے بننے والے آپ کو فضیلت بتا دیتے کہ نہیں اسی طرح مکڑیوں کو ماننا بڑا گناہ اور حرام سمجھتے ہیں کبھی جالے مجبورن ہٹا بھی دے تو مکڑی نہیں مارتے ہیں تو یاد رکھیں مکڑیوں کو مارنے میں شرعن کوئی خوابات نہیں اگر وہ آپ کو نقصان دیتی ہے گھروں کو خراب کرتی ہے زیادہ تعداد ہونے سے کھانے پینے کی چیزوں میں گر سکتی ہے اور کارڈ بھی سکتی ہے اس کے مسئلے جانے سے جسم پر بڑے پھوڑے اور پھنسیاں بھی آ جاتے ہیں تو لہٰذا کوشش کریں کہ پہلے تو اگر آپ کے معاملات میں ان کے دخل نہیں اپنے حالات میں تو چھوڑ دیں لیکن اگر وہ اپنے گھروں وغیرہ کے اندر آتی ہے تو ان کو مارنے وغیرہ میں انشاءاللہ جز کوئی ارج نہیں شرعی کوئی خوابات ان کے مارنے کے اندر نہیں یاد رکھیں لیکن within right context یہ نہیں کہ آپ جنگلوں میں جا کے ہر جگہ جا کے ان کو ماریں لیکن ضرورت پڑھنے پر ان کو مارا جا سکتا اور یہ اخیرہ تو بالکل غلط ہے کہ نہیں مارنا چاہیے مکڑی مارے تو نحوست آتی مکڑی آنک پہ آئی تو ناکپڑا بنیں گا مکڑی کا جالہ گھنے بنائیں تو گھر میں جو ہے یہ سب فالتو باتیں یاد رکھیں کس نے ایک سوال کیا کیا کوئی ماں بچے کو دودھ پلاتے ہوئے خوران کی تلاوت کر سکتی ہے تو یاد رکھیں سوال یہ ہے کہ کوئی ماں بچے کو دودھ پلاتے ہوئے خوران پڑ سکتی ہاں ماں بچے کو دودھ پلاتے وہ ہر وہ جائز کام کر سکتی ہے جو وہ کر سکتی اس حالت میں اس میں شرن کوئی قبات نہیں آت رکھے جیسا کہ دودھ پلاتے وقت قرآن کی تلاوت کر رہی ہے دودھ پلاتے وقت قرآن دیکھ کر پڑھ رہی ہے دودھ پلاتے وقت کھانا بنا رہی ہے دودھ پلاتے وقت کوئی چیز چھل رہی ہے کٹ لے رہی بیٹھے بیٹھے ایک چیزیں ہو سکتی بہرحال تو شرن جو چیزیں جائز ہیں اور دودھ پلاتے وقت اس کے لئے کرنا فیزیکل ہی آسان ہے تو کرنے میں انشاءاللہ دیس ساری جائز چیزوں میں کوئی حرج نہیں ہے انکلوڈنگ جو سوال ہے قرآن کا پڑھنا تو ہاں ایک عورت دودھ پلاتے وقت اپنے بچے کو قرآن پڑھ سکتی ہے جو تہارتی کنڈیشن ہے وہ اپنی جگہ لاغو ہر جگہ آیا تھا وہ اس لئے میں نے اس میں کاؤنٹ نہیں کیا اسلام علیکم آج ایسا اونٹ کا گوش کھانے سے وجود ٹوڑ جاتا ہے اسی طرح بیڑی سگریٹ پینے والوں کا بھی وجود ٹوڑتا ہے بیڑی سگریٹ اور ان کا نماز ہو جاتا ہے باہر نے سوال کیا کہ اونٹ کا گوش کھانے سے وجود ٹوڑ جاتا ہے حدیث میں تو بیڑی سگریٹ سے بھی کیا وجود ٹوڑ جاتا ہے اور نماز کیا ہے تو دیکھئے اونٹ کا گوش کھانے سے وجود ٹوڑ جاتا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بتایا تو لہذا یہ بات واضح ہے لیکن سگریٹ بیڑی پینے سے یہ ایسی چیزیں پینے جسے موں میں بدبو آتی کیا وضو توٹا نہیں اس سے وضو توٹنے کوئی دلیل نہیں یہ اپنے جگہ پینا کرنا غلط ہے لیکن وضو توٹنے کا اس سے کوئی تعلق نہیں اسی طرح کوئی بیڑی سگریٹ پیتا ہے تو اس کے نماز کا کیا ہے تو نماز ایک علاق عبادت ہے اور اس کے بیڑی سگریٹ پینے ایک علاق گناہ ہے اور غلط کام ہے تو لہذا دونوں علاق ہے تو وضو کبھی اس سے کوئی تعلق نہیں نماز کا بھی کوئی تعلق نہیں غلط عمل ہے اپنی جگہ گناہ کی چیزیں لیکن نماز پہ انشاءاللہ اس سے کوئی فرق نہیں آئیں گا اور بیڑی سگریٹ پینے سے وضو کا کوئی تعلق نہیں کہ وضو توٹ جائیں گا لیکن ظاہر سی بات ہے بیڑی سگریٹ پی کے چونکہ موں میں بدبو آتی آپ اس بدبو کے ساتھ مسجد میں جا نہیں سکتے جب تک کہ موں صاف نہ کر لے اس لئے حدیث میں واضح ہے جو لیسن اور پیاس کھائے وہ مسجد میں نہ آئے مطلب یہ کہ اس کی بدبو بہت تیز آتی ہے تو دوسرے مسلیوں کو تکلیف ہوں گی تو آپ نے منع گیا تو لہذا بدبو کو ضائع کرے ختم کرے کلی کر کے پیسٹ کر کے وغیرہ پھر جائے وہ اپنی جگہ ایک الگ گناہ ہے لیکن اس سے نماز کا رضو کا انشاءاللہ اس کوئی تعلق نہیں ہے کسی نے سبب کہا جب مردے کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر پوسٹ مارٹم کرنا کیسا ہے جبکہ اس میں اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو دیکھیں مردے کو تکلیف ہوتی ہے ایسی کوئی روایت تو ثابت نہیں ہے کہ کسی عمل سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے جو ایک حدیث کے تعلق سے بات آتی ہے میت کی ہڈی وغیرہ توڑنا نہیں چاہیے اور وہ میں ایک طریقہ تھا جب آدمی مر جاتا تو جیسا بھی ہڈی ہے تو اس کو الٹھے طرف گھما دیتے تھے ہاتھ تو ہاتھ ڈیلا ہو جاتا ہے آدمی کلک ہو جاتا نا مرنے کے بعد توڑ دیتے تھے توڑ دیتے تھے ہڈیوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب فرمایا تھا میت کی ہڈی نہ توڑو اس لیے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا زندہ کی ہڈی توڑنا لیکن اس حدیث میں بھی کہا ایسا ہی ہے جیسا زندہ کی ہڈی توڑنا لیکن تکلیف ہوتی نہیں کہا مطلب جیسا کوئی زندہ انسان کی ہاتھ کو آپ نہیں توڑتے تو مردے کو مت توڑو جیسا ایک زندہ انسان کی ہرمت ہے اس کے ہاتھ کو آپ ہڈیوں کو نہیں توڑتے تو ویسے مردے کی ہرمت ہے اس کے ہڈی آپ مت توڑو لیکن وہاں بھی تکلیف کے الفاظ نہیں ہیں تو بہرحال مردے کو تکلیف ہوتی اس حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہیں وہاں معنی اور مفہم یہ ہے کہ جیسا زندہ کی ہرمت ہے اس کے ہڈی نہیں توڑی جا سکتی ویسا میت کی عرمتِ ہڈی مت توڑو لیکن تکلیف کی الفاظ تو بہرحال وہاں بھی نہیں ہے جو میت کو تکلیف ہو بلی جاتی ہے وہ تو برزق میں ہے اور باقی سب جگہ ہے لیکن وہ جو میت کو ذاتی طور سے تکلیف ویسا معنی نہیں ہے کہ اس کو ہوتی ہے تو براہا پوسٹ مارڈم تو یاد رہا ہے کہ پوسٹ مارڈم شرعی ضرورتوں کے تحت کیا جا سکتا ہے شرعی ضرورتوں میں کیا ہو سکتا ہے شرعی ضرورتوں میں ایک سے ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس کا قتل وغیرہ تو نہیں کیا مرر وغیرہ تو نہیں ہوا یا اس کو دھوکہ دے کر ذہن دے کر وغیرہ مارا وہ تحقیقت دوسرا ہو سکتا ہے طبی طور پر کہ کوئی بیماری وغیرہ ایسی نہ ہوئی ہو اس کو چیک کر لیا جائے کہ یہ لوگوں میں پھیلے وہ بھائی امراض وغیرہ دکھ رہا ہے ڈاؤٹ ہے تو چیک کر لینا اور پوسٹ مارڈم کرنا تب بھی جائز ہے اور پھر بحالت مجبوری جب کوئی اور راستہ نہ ہو تو پھر بچوں کے یا سٹوڈنٹس کے سیکھنے کے لیے جبکہ اس کی علاوہ بیماری اور امراض کو ضائع کرنے کو تریخہ نہ ہو جیسا کہ جب تک لوگ دیکھیں گے نہیں اصل میں کیسا ہوتا تب تک وہ لوگوں کا علاج بھی نہیں کر پائیں گے تو یہاں پھر کیا کرے بیچارے کیسا سیکھیں گے انسان تک دیکھیں گے نہیں تو یہاں بھی علماء کہتے ہیں بحالت مجبوری پھر یہ کیا جائیں گا لیکن جو یہاں تھرڑ والا کیس ہے تھرڑ والا کیس ہے جس کے اندر آپشن ہے آپ کے پاس تو یہاں علماء لکھتے ہیں مطلب یہ ایڈیوکیشن کے لیے یہاں لکھتے ہیں کہ جب ایڈیوکیشن کے لیے کیا جائے کوشش یہ کی جائے کہ وہ لاشے جو ہیں سٹیٹ پروائیڈ کریں مطلب جو کنٹری یہ ملک پروائیڈ کریں اور ایسے لوگوں کی اگر ہو تو بہتر ہے جو گناہگار تھے معصوم اور نیک لوگوں کے ساتھ یہ کرنا نہیں چاہیے آپ سمجھ رہے بات تو لہذا پھر ایسے لوگوں کی ہو جیسا کہ کوئی سزا سنائے گئے کسی کو کسی مسئلہ کے اندر فلاں ہیں وہ ظالم تھا جابر تھا گناہگار تھا نون تھا سزا تو ویسی بارڈیز پہ وہ کر سکتے ہیں لکھتے ہیں پہلے دو کیس تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں پہلا والا تحقیقات کے لیے سمجھ رہا تو فورنسک جس ہو گئے تو کسی کے لیے ساتھ بھی ہو اچھا اور برا دونوں جب ہی تو پتا چلیں گا کیا ہوا سیکنڈ بھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے تھرڈ کیس میں وہ کہتے ہیں ایڈیوکیشن کے لیے اگر کرنا ضرورت ہی ہے اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے تو تب کوشش کی جائے ایسے میت پہ کی جائے جو گناہگار ہو نیک لوگ اور معصوم لوگ کے ساتھ ہے معصوم سے مراج بچے اور نیک لوگ سے مراج بڑے اور چھوٹے کوئی بھی ہو سکتے مرد اور عورت ہو سکتے مسلم اور غیر مسلم بھی ہو سکتے جو اچھے تھے ان کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے گناہگار فاسی فاجروں کے ساتھ پھر یہ کیا جا تو زیادہ بہتر ہے تو عام طور سے یہ تین جگہوں پر اسمارٹم وغیرہ کیا جا سکتا ہے لیکن تکلیف ہونے کا معنی مفہوم میں نے سمجھا دیا وہ حرمت کے معنی میں ہے ویسا نہ کرو آخرت میں وہ ایک غلق چیز ہے اس نے ایک سوال کیا گھر میں داخل ہوتے وقت کیا نبی پر درود بھیجنا درست ہے تو دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کبھی بھی بھیجا جا سکتا ہے کبھی بھی لیکن کیا خاص گھر میں داخل ہوتے وقت بھیجنا درست ہے دیکھیں آپ اس کو اگر اپنا معمولہ بنائے تو گھر میں داخل ہوتے وقت بھی بھیج سکتے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت نہیں تو وہاں یہ سنت سے ثابت نہیں ہے ملکہ کوئی صحابی گھر میں جا رہا تو وہ درود پڑھ رہا ہے نہیں لیکن کوئی گھر میں داخل ہو کہے درود پڑھ سکتے کہ تو ہاں پڑھ سکتے منع نہیں ہے لیکن کوئی اس کو این طریقہ نہ بنا لے کہ ہمارے خاندان کا طریقہ گھر میں داخل ہو درود پڑھ رہے بغیر کھانے چل رکھو درود پڑھو پہلے کوئی درود پڑھتا ہے تو اس میں کوئی ممانیت نہیں ہے لیکن اس کو جوڑنا دے سلام بسم اللہ سلام اور درود کمپلسری نہ کرے جب تک کوئی پڑھتا ہے کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے ہمیشہ درود پڑھ سکتے تب بھی پڑھ سکتے لیکن کوئی اس کو فکس نہ کر دے کہ گھر میں داخل ہو تو پڑھ کے ہی ہو تو پھر اس میں پڑھنے میں انشاءاللہ کوئی نہیں لیکن اگر کوئی فکس کرے تو پھر ایک نئی چیز ہو جائیں گے اور یہ غلط ہے تو لہٰذا گھر میں داخل ہو پڑھنا چاہے تو پڑھنے میں کوئی نہیں لیکن اس کو سنت نہ سمجھے اور معمول نہ بنا دے یاد رکھے معمول مطلب ہمیشہ کامل نہ کر دے اسلام علیکم ایک بھائی ہے جو انشورنس سیکٹر میں جوب کرتے ابھی جوب چل رہی ان کی لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ انشورنس کمپنی میں جوب کرنا حلال ہے یا حرام ہے لیکن کچھ ٹائم باد انہیں پتا چلے گیا کہ کرنا غلط ہے تو ان کی جو دو سال میں انہوں نے جوبی ارننگ کیے تو اس پیسوں کا کیا ہوں بھائی نے سوال کیا کہ ایک دوست تھے ان کو انشورنس میں کام کرنا حلال تھا یا حرام تھا نہیں معلوم تھا اب انہوں نے کام کر لیا اور اب پتا چلا کہ جائز نہیں ہے تو اب ان کی ارننگ سے کیا کرے دیکھیں جو گزر گیا اس پر اللہ سے توبہ کرے اور معاملے کو چھوڑ دے وہ ختم ہو گیا مطلب اب وہ جو ہو گیا ہو گیا اس کو چھوڑ دے اس کو بھول جائے اور آپ اپنی زندگی کو نئے سیرے سے چالو کر دے وہ ارننگ کا کیا ہے وہ ارننگ ان کے لئے درست تھی اس لیے کہ آپ ان کو معلوم نہیں تھا اور انجانے میں انہوں نے یہ کام کر لیا اب ہم اس کو الگ سے نکال کے دو نہیں بول سکتے ہونا پھر بیچاروں کو چار سال کمانا پڑے گا یہ دو سال یہ دس سال کمانا پڑے گا یہ دو سال کی ارننگ نکال لیں سمجھے نہیں مطلب سمجھو بیچاروں پر مہینے سے بھی تھے تو انہوں نے چار پانچ لاکھ کما لیے اب آپ بولیں گے وہ حرام تھی نکالو تو تو ان کی زندگی چلائیں گے پھر وہ پانچ لاکھ تو بہرحال جو ہوا جو ہوا اللہ سے توبہ کر لیں توبہ کر کے اگلی زندگی گزارے جو پچھلا تھا اللہ انشاءاللہ ان کا معاف کریں گے کسی نے سوال کی اپنے ٹیلنٹ سے پیسہ کمانا کیسا ہے جیسے کہ قرآن سکھانا کسی میں ٹیلنٹ ہے اس کو قرآن آتا ہے تو وہ قرآن سکھا رہا ہے تو یاد رہا ہے کہ قرآن سکھانے کو اگر آپ کو اللہ نے الٹرنیٹ پروفیشن دیا ہے تو کبھی بھی اپنا مین پروفیشن نہ بنائے قرآن سکھا کے پیسے ارن کرنے کو بول رہا ہوں مین پروفیشن نہ بنائے جیسے کہ اگر میں ایک مالدار انسان ہوں اور میں کو قرآن بھی آتا ہے تو میں قرآن فری سکھاؤں گا کیونکہ میرے پاس الٹرنیٹ پروفیشن ہے کمانے کا لہٰذا یہاں مجھے ضرورت نہیں ہے قرآن کے ذریعے پیسہ کمانے کی حالانکہ میرا ٹیلنٹ ہے میں خاری ہوں میں فلان ہوں یہاں میں نہیں کروں گا لیکن اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس نے اسی فیل بھی اپنی زندگی دالی جیسے اکثر علماء حفاظ اور یہ لوگ ہوتے جو مداریز جاتے ہیں تو وہ مجبور ہوتے ہیں پھر اگر ایسا ہے تو انشاءاللہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرج نہیں حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے سخت فتوے قرآن سکانے کی انکم حرام ہے بول کر سب سے سخت فتوے جن علماء نے دیئے وہ حنفی علماء ہیں اتنے سخت فتوے کسی کو انتیاں نہیں کہ اتنا حرام انہوں نے خرار دیا قرآن پڑھ کر کمانے کو امام ابوہنی فرم نے بھی اور حنفی علماء نے بھی لیکن آپ بہت تاجب کی بات ہے ایسا کوئی حنفی علم نہیں جو میں نے دیکھا جو قرآن پڑھانے کے پیسے نہیں لیتا تو اس لیے میں کبیوکار کہتا ہوں لوگ اپنے مسلک کو اپنے چوئس کے حساب سے اختیار کرتے ہیں کہ جہاں اچھی بات لگتے ہیں اپنے کو جمرہ اپنا تو لے لو جہاں نئی جمرہ تو اتنے بات کو چھوڑ دو تو امام ابوہنی فرم کے نزدیک موزن اور امام کی تنخہ حرام ہے لیکن آج سب سے زیادہ ہنفی لوگ کی دنیا پائے جاتے ہیں ہنفی مساجد پائے جاتے ہیں اور لوگ لے رہے ہیں تو لوگ اپنے مسلک کو بھی اپنے لحاظ سے ڈھالتے ہیں یا درک جو پسند آتا لیتے ہیں تو بہرحال ویسا نہیں اصل مسلہ یہی ہے جو مالدار ہے اس کا کام ہے کہ خوران کے لئے عجرت نہ لے لیکن جس آدمی نے اسی فیلڈ میں اپنے آپ کو ڈیولپ کیا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے تو بہرحال وہ اس کے ذریعے تنخہیں وغیرہ لے سکتا ہے اگر ہم کہہ دے یہ حرام ہے تو پھر اس کی زندگی کیسے گزریں گے حالانکہ کچھ روایتیں ہیں لیکن وہ روایتوں کو بھی آپ کو کانٹیکس میں سمجھنا پڑیں گے تو اسی سے میں نے کہا کہ اگر آپ کو الٹرینٹ پروفیشن ہے تم کما سکتے ہو تو دوسرے فیلڈ کماؤ قرآن فری سکھاؤ یہی ہونا چاہیے یہی پریفرابل ہیں لیکن اگر اسی فیلڈ میں آپ ڈیولپ ہوئے دوسرا آپ کو کچھ آتا نہیں ہے اور یہی آپ کا ایک فن ہے اس میں آپ ڈیولپ ہوئے اور آپ یہ سکھانا چاہتے ہیں تو آپ سکھا کے لے سکتے ہیں لیکن اس کو کوئی پروفیشن بنانے کے وہ نہ کرے لیکن اب جو مجبور ہیں اس کے کوئی راستہ نہیں ہے انشاءاللہ قرآن پڑھا کے لے سکتا ہے چونکہ ایک دوسری روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جن چیزوں پر عجرت لیتے ہو اس میں سب سے زیادہ مستحق قرآن ہے تو بہرحال ان چیزوں کو کانٹیکسٹ میں سمجھنے کہ ہم کو ضرورت ہے اللہ علیہ وسلم سوال لے کے آپ انہیں سمجھنے نکر کر رہے ہیں سامنے والے کا تو سامنے والے کے جو لڑکی جو مواب پہ تو وہ سمجھنے درگا پہ جاتے ہیں ہر چیز کرتے ہیں تو اپنے کیا کرنا چاہیے آگے بات بڑھانا چاہیے بہرحال انہیں سوال گیا کسی گھر میں وہ رشتہ بھیج رہے ہیں اور وہ لڑکی والے جو ہے ایک دم کھلے طور سے خبر خبروں پر جاتے ہیں زیارتیں کرتے ہیں اور عام زمانے بولتے ہیں درگاؤں پہ جانے والے لوگ یا جو بھی وہ ہیں تو ایسا کرتے ہیں تو کیا رشتہ آگے بھیجنا چاہیے یا رک جانا چاہیے تو میں یہی کہوں گا آپ بلکل رک جا آگے بڑھیں یہ سوچ کر کے باہر سے تو حل خراب دکھرا لیکن انشاءاللہ اندر سے اچھا ہوں گا یہ حسن زن ٹھیک نہیں یہ اچھا گمان رکھنا ٹھیک نہیں اس لئے کہ اس اصل چیز عقیدہ ہوتا ہے اب ظاہر سے جب آپ شادی کریں کسی ایسی رڑکی سے کہ آپ ایک عقیدے کے حملے جو اللہ کے علاقے کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور بار بار خبروں پہ جانے سے اللہ کے رسول نے عورتوں کو منع کیا خبروں کی زیارت کو مسسل کرنا بار بار دوڑک پلٹ پلٹکانا منع کیا حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خبر کو عید نہ بنانا عید مطلب بار بار لوٹ کر آنے والی چیز اس کو عید بولتا ہے مام دوانے سمجھ رہا بات تو لہٰذا جب وہ لوگ اس طرح سے ہیں اور کھلے اس جگہ جا رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میں رشتہ بھیج دوں بعد میں علاقے صدار لیں گے بھائی یہ ناومکین جیسا ہوتا ہے مطلب میں نے علاقے صدارتے ہوئے تو نہیں دیکھا صدارتے ہوئے دیکھا لوگوں لالی اور پھر خود چلے دامات صاحب پہلے جمعہ کو بلتے فنہ جگہ جا کے آپ کو ساتھ پھیرے لینا ہے یہ ہمارے علاقے میں ہوتا ہے اس لیے بول رہا ہوں کہ لوگ شادی کرتے ہیں پھر پہلا جمعہ جب جاتا ہے تو ایک مخصوص علاقے میں جا کے وہاں ایک مخصوص درگا میں ساتھ پھیرے لیں لگاتے ہیں ساتھ پھیرے بڑھے تو وہ گول گھمتے اس کے اترامیاں بھی اور پھر وہ کچھ مخصوص انداز میں صدقہ کراتے ہیں ساتھ چیزیں گیارہ چیزیں پھر وہ شروعات تو آپ کے پھول سے شادی کی رات سے کیا کیا تماشی ہے تو اب یہ بدخیر ہوں گا آپ کیسے توڑیں گے ہاں آپ جب بولیں گے ہم لوگ تو قرآن و سنت کے ماننے والے حران حدیث کے ماننے والے جو اس چیز ثابت عمل کرتے ہیں اب شادیاں جلی نہیں ہوتی تو وہ بولتا دیں گے ہاں آپ جو بولے بس وہی دامات سا بس آپ بس شادی کرلو بچی سے اب پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے وہ شادی کے رات کے تماشے شروع ہو جائیں گے چونکہ زہر سے آپ بھی کمپرومائز میں آگے ہیں شادی ہونے ایک بعد کہ آپ اس رات چھوڑ دیں گے پھر وہ شادی کے دن سے تماشے شروع ہوتے کہ کل اس کو پھیک نہیں سکتے سہرے کو جا کے ڈوبانا ہے فلاں چیز کرنا ہے یہ کرنا ہے پہلے جمعہ کو ہاں جانا ہے بچہ پیدا ہوگا تو آپ رہیں گے تو سامنے نہیں کچھ کریں گے آپ گئے کہ کالے دھاگے دال دیا آپ نے پیروں میں دال دیا باپ آیا کہ نکال دیا تاوی چھپ کے پنارے نشانات لگا رہے بچوں کے بعد کے لئے کہاں کہاں تک آپ روکیں گے بھائی ہاں لیکن اگر آپ کو یہ تائے ہو کی بچی قرآن و سنت پر ہیں گھر والے لیکن ایسے ہیں اور آپ قرآن و سنت پر ہیں رشتہ بھی جائیں گے تو وہ بھی ماشاءاللہ قرآن و سنت معلوم ہوتا ہے جیسا آپ بہت ساری جائے والدین الگ جماعت سے بچے الگ جماعت سے معلوم ہیں تو اگر ویسا ہے تو پھر تا انشاءاللہ مسئلہ نہیں لیکن اگر عقیدہ بچی کا بھی وہی ہے جو ماں باپ کا ہے خبروں پر جانا زیارت کرنا خبر پرستی والا ان سے مانگنا ان سے وسیلیں تو پھر میں کہوں گا بلکل بھی آپ آگے ہی نہ بڑے آپ اگر یہ بولیں گے کہ ہم تو ایسے آپ اپنی بچی کو بدل دو تو بولیں گا بلکل آپ بولے تو کل سے جو آپ کی جماعت میں کر دیتا لیکن آپ دیکھیں گے شادی ایک بار ہو گئی تو آپ کمپرمائز میں آگئے اب تو ہو گیا آپ تھوڑی اب کل چھوڑ سکتے تو پھر وہ شروع کر دیتے اپنے نہیں ہم تو ایسا ہے آپ تو جانا پڑیں گا دامر صاحب ایک بار تو آنا پڑیں گا ہم تو شجادے فلاں کی ہم تو یہ تو پھر آوائیڈ کریں اگر بچی ما شاء اللہ قرآن و سنت پر تو پھر ایک الگ بات کسی نے سواد کیا کہ کیا ہم بچوں کے نام فرشتوں کے نام پر رکھ سکتے ہیں تو دیکھیں بچوں کے نام آپ بالکل فرشتوں کے نام پر رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں چونکہ وہ تو اچھے اچھے نام ہیں اللہ نے پسند بھی کیا اور کئی فرشتوں کے نام دے خود قرآن میں لی کئی کے نام حدیث کے اندر آتے ہیں تو فرشتوں کے نام پر بچوں کے نام رکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں ایک بات اور وضعات کر دا ہوں کوئی بھی اچھا نام رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی اچھا نام رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے چاہے وہ نام عربی زبان کا ہو گے عربی نام نہیں ہوتے بہت سارے لوگوں کی اب سمجھے وہ لوکل لینگویج جس جو نام ہوتے ہوتے تو پہرحال ناموں کے حد تک کسی بھی زبان کا اچھا نام ہو آپ بلکل رکھ سکتے ہیں چاہے ترکی زبان کا ہو فارسی زبان کا ہو افغانی زبان کا ہو یا اسی طرح انڈیا میں پائے جانے مختلف زبان ہے انڈونیشیا ہو ملیشن ہو آسٹریلیا میں کوئی زبان چلتی ہو نام اچھا ہو یہ اصل ہے عربی ہونا کوئی کنڈیشن اور شرط نہیں ہے اس لئے کہ اسلام ایک عالمی دین ہے عالمی مذہب ہے ہاں عربی نام سمجھ میں آتے واضح ہوتے اور علماء نے ایسے ناموں سے منع کیا جو نام اللہ کے رسول نے منع کی حدیث میں شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا اور جن چیزوں سے سن کے آدمی خبہات کی طرف جاتا ہے یا ایسے نام جس سے شرک کفر یا برائی کی طرف انسان جا سکتا ہے وہ ایک کامون بات ہے وہ کامون اصول ہے لیکن ان جنرل آپ کسی بھی زبان کا سینٹرل ایشیا میں آپ جائیں گے تو آپ کو عربی نام بہت کم ملیں گے سینٹرل ایشیا سے مراد پوری ترکی جو قوم میں دیکھیں گے ان کے پاس عربی نام کم ملیں گے ان کے علاقی نام ہوتے ہیں ان کے نام تو ملکل آئین کوئی مسئلہ نہیں اس کے لئے نام میں شریعت نہیں کوئی آپ پر حد اور پابندی نہیں لگائی جب تک کہ وہ نام شرک اور کفر کے طرف برائی کے طرف دین کے جو شریعت اصول ہے جن ناموں سے اللہ کے رسول صلی اللہ منع کیا ان میں سے اگر نہ ہوں لیکن جو نام بھی اللہ رسول نے منع بھی گیا یاد رہا کہ ان ناموں کے اندر بھی جو ہے حرام نہیں ہے وہ رکھتے ہیں جیسا کہ ایک حدیث میں آپ نے فکر کہ برکت کوئی نام نہ رکھے آپ انہیں برکت دیتا کہوں نے اس لئے کہ اس میں کیا ہوتا ہے سمجھو کوئی گھر پر آیا اور یہ بولا کہ برکت ہے کہ آپ بولتے ہیں نہیں ہے مطلب برکت نہیں ہے اس کا میننگ یہ ہوتا ہے سمجھ رہا تو آپ نے منع کیا لیکن وہ حرام نہیں ہو بھی آپ سمجھ رہے کیوں تو اس سے جو مفہوم جاتا ہے وہ صحیح نہیں جاتا جب آدمی بولتا ہے برکت نہیں مطلب مرکت نہیں تمہارے پاس یہ میننگ ہو جاتا ہے سمجھ رہا تو منع کیا لیکن وہ بھی کوئی حرام نہیں ہے لیکن کچھ نام ہے جیسا کہ کوئی بولے سائر تو ظاہر سے جاتے غلط طرف ڈائریکشن جا رہا ہے سائر مطلب جادو گر تو بچہ پھر ظاہر سے بات ہے جادو کو اچھا سمجھیں گا تو پھر یہ منع یاد رکھیں نہیں کرنا چاہیے یا پھر شرکیہ نام ہے فلاں کا بندہ فلاں کی بندی جیسا عربوں میں قومت عبدالشمس عبدالعزہ عبداللات عبدالمنات منات کا بندہ سورج کا بندہ عبدالخمر چان کا بندہ آپ نے بدلہ بلکہ ایسے صحابہ کے نام کو آپ چینج کر کے عبدالرحمن عبداللہ ایسے نام رکھے آپ ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ تو شرکیہ نام تو منع باقی کچھ چیزوں پر شریعت نے ٹوکا ہے روکا ہے بات وہ بھی کوئی حرام نہیں ہے لیکن کوئی بھی علاقے میں کسی بھی علاقے کے ناموں وہ نام برا نہیں ہوتا ہے اگر اس کا اچھا میننگ ہے تو بلکل رکھنے میں انشاءاللہ عزیز کوئی عرض نہیں ہاں پاس بہت سال لوگ ہستے بھی اس پر نام پر جیسا اگر قومن ہاں پاس دیکھیں تو گلاب شیر یہ تو ظاہر سی بات ہے اردو کے نام نام ہے گلاب صاحب گلاب خان گلاب مہناٹی لوگ بھی رکھتے گلاب مسلمان بھی رکھتے لیکن کوئی برائی کیا برائی گلاب کھل کا نام ہے جیسا اردو کے اندار بہت کومن نام جی گاؤں میں لیں کنکرو پھترو دگڑو سنے نام نینا کڑو یہ نام بھی لوگ رکھتے برا میننگ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں آپ سمجھ رہے کیونکہ عربوں میں ہی کومن ہے جیسا ہاں پاس آپ دیکھیں گے جو دوسرے وہ بھی ہی ہے جیسا کہ گاجر مولی سبزیوں سے بھی نام بہت سے لوگ تھے گاجرے مورے نون مسلمان کومن ہے ہم لوگ ہستے بھی گاجر مولی لیکن عربوں کے اندر بھی آپ کا ایسے نام ملیں گی بنو کلب سنا اپنے خبیلے کا نام بنو بیٹے کلب کتے کے ابن حجر اسخلانی رحمت اللہ علیہ پتھر کا بیٹا ابن حجر ابن بچہ پتھر کا حجر پتھر کو بولتے ہیں امام زہابی زہاب کہتے سونے کو تو ان کا نام سو گولڈ ہے ان کا نام ٹھیک تو امام زہابی ان کا نام گولڈ ہے تو اس میں کوئی اچھا ہے نا گولڈ کیوں گوری چیز توڑی گولڈ سلور پلاتینم ڈائیمنڈ کیا برا ہے تو نام میں اگر اچھا نام اگر اچھا ہے تو زبان سے انشاءاللہ عزیز کوئی فرد نہیں پڑتا ہے تو بہر ریال بچے کے نام فرشتوں کے نام پہ آپ رکھ سکتے ہیں بات ہمارے پاس مسئلہ ہے کہ بچوں کے نام نام فرشتے یا امبیاؤں کی اور نیک لوگوں کے چھوڑ کر ہم یونیک نام ڈھونتے ہیں تو یونیک کے چکر بننا جائے اچھا مانا ہو تو رکھ سکتے آپ انشاءاللہ اور کسی کا نام ایسا سن لے آپ جو آرڈ دیکھتا آپ کو تو آپ کے آرڈ دیکھنے سے آرڈ نہیں ہوتا وہ نام ہوتا ہے اور کئی کر لوگ عربی ناموں کے چکر میں اتنے جاتے کہ کچھ بھی چیز کو عربی سمجھ کے وہ کر دیتے ہیں میں ایک بار گیا تو ایک بچے گناہ میں نے دیکھا اس کو بولتا تکت زیبان یہ کیا نام دول قرآن میں ہے نام فبی آئی آلہ عربی کا ابھی تکت زیبان تو لے بچے گناہ میں دیکھنے تکت زیبان عجیب ہی دیکھنے تکت زیبان ملتا جھوٹلا نام تو کیوں رکھ دیتے ہیں کہ وہ عربی نام ہے نام تو تکت زیبان عجیب ہے تو اپرحال عربی کے چکر میں آپ دیکھیں پھر کیا میننگ ہے عربی میں بھی جو رکھا جا رہا ہے اس کو بھی سمجھیں گی میرا زبرت جھوٹ بولنے والوں کو کیا گناہ ملنگا چھوٹ انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے جھوٹ انسان کو جہنم تک لے ajuda لیکن جھوٹ کیا گناہ ہے پھران حدیث میں نہیں ہے جو بھی ہوں گا لیکن جھوٹ جمع ہوتا ہے اور جھوٹ انسان کو انسان جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتے جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا نام جھوٹوں ملے دی جاتا ہے اور وہ جہنم رسید کر دیا جاتا ہے لہذا جھوٹ بولنا انسان کے لئے بہت سخت جرم اور بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے اور یہ انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے یا درکھی کسی نے ایک سوال کیا کوئی عورت کسی بچے کو دنیاوی فائدہ کے لئے دودھ پلاتی ہے جیسے کہ پیسوں کے لئے پھر انفیوز ہے اور اسے اپنے بچی کا نکاح اس بچے سے نہیں کرنا ہے اس لئے کوئی عورت اگر کسی بچے کو دنیا فائدہ کے لئے دودھ پلاتی ہے تو یہ کیسا ہے پہلے اس کا جواب دیتا ہے یاد ہے کہ کوئی بھی عورت کسی بچے کو اگر دنیا بھی فائدہ کے لئے دودھ پلاتی ہے سب پیسہ وغیرہ ملیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رزات کے لئے بھیجا گیا جو عربوں میں تاریخہ تھا گھروں میں نہیں کرتے تھے رزات بچے جاتے تھے عرب کلچر میں رہتے تھے گاؤں اگرہ میں رہتے تھے اور وہاں تہذیب تھی ان کی عربوں کی تہذیب گاؤں میں ہوتی ہے یہ افسوس کیا ہے ہماری تہذیب ہمارے شہروں میں گاؤں کو ہم برا مانتے ہیں لیکن عربوں میں آج بھی ان کی تہذیب اور کلچر بلے تو وہ گاؤں کو ہی مانتے ہیں حتیٰ کہ گاؤں نہیں جا سکتے تو گاؤں جیسا اپنا گھر بنا لیتے ہیں گھر کے بیش میں ریت لاکے دال دیتے اس میں خیمے لگاتے محلوں کے اندر خالی جگہ ہوتی ہیں ہماری تو وہاں خیمے لگا کے رات میں بیٹھتے ہیں اور شائری اور عدب کی باتیں کرتے ہیں چونکہ ان کا ابھی بھی عدب ان کا کلچر ان کی لینگویش پوری بدوین کلچر بددوں کے اندر ہوتی ہے جو سہرہ میں رہتے ہیں لوگ دیکستانوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہی ان کے اصل ہیں تو وہ بھیجتے تھے تاکہ بچے فساہات بلاغت عربی زبان اور شائری وغیرہ سیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کیا گیا اور آپ کو جس دائیہ نے لیا وہ مجبور تھی اس لیے کہ وہ اظہر جاتے پیسوں کے لیے کرتے تھے وہ لوگ لیکن وہ مجبور بھی تھی اور وہ بھی تھی کہ کیا کرے کیا کہ یتیم بچہ دیا جا رہا ہے اور یتیم بچہ مطلب یہ ہے کہ پیسہ زیادہ ملنے والا نہیں ہے لیکن آپ مجبور بھی تھی اس لیے کہ آپ کوئی دوسرا بچہ ملا بھی نہیں ہو کہتی ہے آپ جو گدھی پہ آئی تھی وہ گدھی چلتی بھی نہیں تھی برابر جو بکریوں تھی گھر میں دودھ بھی دیتی نہیں تھی حالات یہ تھی لیکن جب اس بچے کو انہوں نے گودھ لے لیا تو گدھی بھی بھاگنے لگی بکریوں نے دودھ بھی دینا شروع کر دیا اور ساری برکتیں جو انبیوں کی ذات سے ہوتی ہے وہ انہوں نے اس کا فائدہ اٹھا تاکہ وہ جب ہی سمجھ گئی کہ یہ بچہ کچھ دوسروں سے خاص ہے تو وہ لیتی تھی اسی طرح فقہ کے اندر آپ دیکھیں گے اگر کوئی آدمی کسی کوئی طلاق دے دے بیوی کو اور وہ رزات کے دور میں مطلب اس کا بچہ چھوٹا ہے تو وہ چاہے تو جو وائف ہے اس کے ایکس ہزبنڈ سے پیسہ لے سکتی ہے اس کا دودھ پلانے کا کیوں تو وہ ظاہر سی بات ہے بچہ تو باپ کا ہوتا ہے باپ کی ذمہ داری ہے اس کو پالا اور سمالنا تو وہ اس کا پیسہ لے سکتی ہے تو کوئی عورت یہ پروفیشن بھی اختیار کر سکتی ہے کہ وہ بچوں کو دودھ پلائے اس کو دائیاں ہیں آیاں ہیں اور جو بھی زبان میں الگ الگ کیا بولتے نہیں ہوں لیکن یہ کلچر ہمارے پاس جنرلی انڈیا میں پایا نہیں جاتا لیکن آپ دیکھیں گے راشپوتوں کے اندر کچھ ہتا کہ یہ کلچر باقی آج بھی اور بیہار وغیرہ کے اندر یہ کلچر آج بھی باقی ہے کہ وہ بچے جو ہوتے ہیں یا تھاکوروں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ دوسری عورتوں کا دودھ پیتے ہیں جو دو عورتیں دودھ پلاتی وہ بڑی چنیندہ عورتیں ہوتی ہیں چنیندہ خاندانوں کی ہوتی ہیں جیسا کہ بیہار وغیرہ میں آپ دیکھیں گے تو کئی ایسی مسلم خاندان ہے جن کے پاس تھاکوروں کے بچے آگے دودھ پیتے ہیں وہ دوسروں کو نہیں دیتے ہیں اپنے بچوں کو اپنے کاسٹ میں بھی نہیں دیتے ہیں مسلمانوں کو دیتے ہیں اور یہ بات مجھے بھی اتنا ڈیٹل میں نہیں مانتے لیکن ایک مرتبہ جو ہے میرا اور ہم بات میں ایک سی پی آئے تھے کمشنر اور پولیس ان سے ایک بار کسی ملاقاتیں ہوتے رہتی ہیں انہیں ایک بار بلایا جب باتشیت ہونے لگی تو ما شاء اللہ وہ عربی جانتے تھے سورہ فاتحہ اگرہ جانتے تھے کئی سورتیں ان کو دس پندرہ سورتیں یاد تھی بلکل باہر یاد تھی سورہ آسر سورہ کاؤسر سورہ نسر اخلاص موازدتین پڑھتے تھے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور اردو بھی آتی تھی پڑھنا تو جب باتشیت ہوئی تو بولنے لگے میری پہلی ماں میری وہ ماں ہے جس نے پیدا کیا تھاکور اور میری دوسری ماں وہ ہے جس نے مجھے پالا میری دائیہ وہ میری مسلمان ماں ہے تو جب ہم وہ کلچر میں جاتے ہیں ہمارے تھاکور فیملیز وہ بیہار کی کسی علاقے سے تھے ہم سی مسلمان ایک خاندان سے دودھ پیتے ہیں میں وہاں گیا دودھ پیا تو ہماری ماں ہے ہم کو اردو سکھا تھی اور عربی سکھا تھی بچپن میں گھروں کے اندر تو ہم لوگ عربی اردو ناظر ہم قرآن قرآن پڑھے بچپن مطلب وہ چونکہ ہم کو بڑا ہونے تک پانچھے سال تک یہ سب سکھا دیتے گھروں کے اندر اور ہمارے فیملی والے اس کو برا نہیں مانتے اور وہ انہی خاندانوں کے پاس بھیجتے جو مسلمان پڑھے لکھے ایسا پروفیشن اختیار کرنے مطلب کوئی ایک پروفیشنلی بھی یہ کرے تو وہ نہیں بڑی اس معاملے میں لوگ اس چیز کی اتیاد رکھتے تھے کہ وہ یاد رکھتے تھے کہ اس بچے نے دودھ پیا اس لیے کہ وہ ان کا بچہ ہو جاتا ہے دودھ وہی رشتے قائم کرتا جو قون قائم کرتا حدیث میں تو وہ عورت اس کی ماں ہو گئے اس بچے کی وہ آدمی اس کا باپ جیسا ہو گئے یاد رکھتے ہیں ان دونوں کے جو بچے ہیں وہ اس بچے کے لئے سگے بہن بھائی جیسے ہیں کوئی پردانی ان دونوں کے بچ میں ویراست میں نہیں حصے دار ہوں گے لیکن یہ اندر کی لیکن باقی سارے رشتے جڑ جائیں گے مطلب اس آدمی کی بہن اس کی پھوپی جیسی ہو گئی اس عورت کی بہن اس کی خالہ جیسی ہو گئی سب رشتے لگ جاتے ہیں یاد رکھیں تو خون جو رشتے قائم کرتا ہے ماہ ایشہ فرماتی آپ نے فرمایا رضا دودھ بھی وہی رشتے بنا دیتا ہے تو بہرحال ایسا کرنے میں انشاءاللہ عزیز کوئی عجرت لے کر بھی کرے تو کوئی حرج نہیں اب ایک سوال آگے ہے کہ پیسوں کے فائدے کے لیے بھی کسی نے دودھ پلایا کسی بچے کو اور یہ سوچ کے پلایا کہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی سے یا میری بیٹے سے شادی کر رہے ہیں ان کے گھر والے تو بھی کوئی حصلہ نہیں لیکن ایسا کیوں راستے بن کر رہے ہیں آج آپ سوچ رہے ہیں کہ رشتہ نہیں ہونا کر دے رہے کل آپ پچھتا ہی ہو سکتا گیار بچہ تو اتنا اچھا نہیں ہوتا نہ کبھی جد میں کہ اس کے بچوں سے شادی نہیں ہوں اپنی بلکہ آپ دودھ پلا دے رہے ہیں جد میں اس کو پیسے بھی لے رہے ہیں دودھ بھی پلا دے آپ دیکھی کیوں کل کے راستے آپ بن کر رہے ہیں لیکن اگر کوئی کرتا ہے دودھ پلانا جائز ہے لیکن پھر وہ حرمت والے رشتے خاہم ہو جاتے ہیں ان اس بات کو بھی وہ ذہن میں رکھیں سلام فیزی مرحی سوال ہے یہ خضاب جو لگاتے کلرنگ جو کرتے تو اس میں بہت سارے شارٹ کٹس لوگ مطلب بتاتے یا کسی سے پوچھے تو اس کی صحیح وضاعت نہیں ملتی کوئی بلتا ایسا کوئی بلتا ایسا تو اس کا ایتم شارٹ میں بتا دے کہ یہ چیزیں جائز ہیں یہ نہ جائز بھائنے سوال کے جو خضاب لگاتے ہیں بالوں کو تو اس میں شریعتاً کیا جائز ہے کیا نہ جائز ہے لوگ بہت سارے شارٹ کٹس بتاتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو دیکھیں قضاب کے اندر آپ جو ہے کالا چھوڑ کر کوئی بھی رنگ لگائے کوئی مسئلہ نہیں ہے کالا نہیں ہونا بس حتیٰ کہ آپ مہندی کے اندر کچھ ایسا دالے جس سے مہندی ایک دم بہت زیادہ اس کا کلر جیسا ریڈ سے نکل کے براؤن اور براؤن سے نکل کے ڈارکش براؤن تک چلے جاتا ہے وہ بھی جائز ہے جیسا کافی ملاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں جب تک وہ کالا نہیں ہے سب جائز ہے اب نیا مسئلہ نکالے لوگوں نے کالی مہندی بول کی مہندی لالی ہے مہندی کالی نہیں ہوتی بھائی مہندی تو لال ہی ہوتی ہے لیکن وہ بلے وہ سمعہ لگائیں گے تو کالی کالی مہندی کوئی چیز نہیں ہوتی تو آپ مہندی لیں یا کوئی اور کلر لیں لیکن ظاہر سے تو وہ کلر بال کے اندر جانا چاہیے بال کے اوپر کورنی بننا چاہیے اس بات کا آپ خیال رکھیں کچھ کالرز ہوتے ہیں وہ لال بھی ہو براؤن بھی ہو وغیرہ وغیرہ ہو کچھ کمپنیز کے وہ کیا کرتے ہیں آپ کے بال کے اندر نہیں جاتے سفید بال کے اوپر کوڈ بنا دیتے ہیں بال کے اوپر ایک کھن لیئر بنا دیتے ہیں چھے چھے مہندے تک وہ نکلتے نہیں پھنے لیکن وہ چیزیں جو بال کے اندر چلے جاتی ہیں سب مہندی ہیں مہندی ناخون کے اندر بھی چلے جاتی بالوں پر آپ لگا ہے بالوں کے اندر چلے جاتی یاد رکھیں مطلب اوپر سے کوئی کوٹ نہیں بناتی اس سے بالوں میں کوئی وضو میں غسل میں پرولم نہیں ہوتی ٹھیک ہے مہندی ناخون پر لگا ہے لیکن نیل پولیش لگائیں گے تو وہ غسل نہیں ہوں گا وضو بھی نہیں ہوں گا لیکن مہندی کا مسئلہ ویسا نہیں مہندی ناخون کے اندر چلے جاتی جس کا حصہ بن جاتی ہے لہٰذا پھر مہندی مسئلہ نہیں تو مہندی لیجئے مہندی میں کوئی کلر دالی ہے جیسا کہ میں نے کہا کافی چاہے جو بھی ہو سکتا ہے کچھ جڑی بوٹیاں بھی آتی جو دالی جا سکتی ہے جس سے کلر اور دارک لال اور براؤن اور براؤن دارک براؤن دارکسٹ براؤن ہو جاتا ہے لیکن وہ بلیک نہیں ہوتا ہے کبھی بھی یادر مہندی بھی اگر ہے اور اس میں کچھ ایسا کلر آپ نے دالا جس سے مہندی کالی ہو گئی تو پھر وہ بھی جائز نہیں کالی مہندی نہیں ہوتی ہے اسی لئے تو مہندی کھا گیا کہ وہ الگ دیکھتی ہے اسے سمجھ میں آتا ہے تو آپ چاہے تو سفید بال بھی رکھ سکتے گو اتنا چاہے تو مستحب ہے ریکمینڈڈ ہے بالوں کو لال کرنا لیکن ضروری بھی نہیں یہ بات دی میں آپ کلیر کرو دکھوئے تو بہت سارے لوگ جو وائٹ داڑی رکھتے ہیں وائٹ سر کے بال رکھتے تو بہت سارے لوگ ان کو کوستے ارے میاں حدیث مہنہ لال کرو ہے لیکن نابی کرے تو کوئی مجھ سے غلط نہیں تو اس سے پتا چلا ہے کہ ضروری نہیں لیکن ریکمینڈڈ ہے کچھ لوگ کوستے کچھ کو میاں لگاؤنا داڑی کو سفید اچھی بات ہے لال کرنا بہت اچھی بات ہے چونکہ آپ سے انہیں حکم دیا اس کا بتایا کہ کیا کرو رنگا کرو اپنے رنگوں سے مراد لال کیا کرو یہود و نسارہ سے الگ دیکھو یہاں تک ہے لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی نابی کرے تو کوئی بری چیز وہ نہیں کر رہا ہے لہٰذا کالے تک نہ جائے باقی آپ بیچ میں جو بھی ہے اس میں انشاءاللہ کوئی حرص بچہ ہے مینڈی میں بھی کچھ ایسا نہ ملائے کہ بلیک ہو جائے کسی سے تواہم ہوتا اگر ایک ساتھ دو شادی ہو تو ایک شادی توڑ جاتی ہے ایک کا کوئی مر جاتا بڑے بہن بھائی میں سے اگر مطلب دو لڑکی اگر بڑے چھوٹے اگر پہلے نکاح ہو گیا تو پھر اچھی بات نہیں ہیتی تواہم بولتے اس کو سمجھیں یہ کیا بولتے ہیں وہم کی ایسا کر رہے تو ایسا ہوتا تو یہ بھی اسی کا پارٹ ہے کہ دو حاملہ عورتے گھر میں نہیں رہنا نہیں تو ایسا ہو جاتا ایسا ہیسا اس سب فالتو بات ہیں کوئی حرج نہیں اس کے اندر کی گھر میں دو حاملہ عورتے رہیں چرن کوئی خواہت کی کوئی برائی کی نہ میڈیکل کوئی ایشو ہے نہ ریلیجیس کوئی ایشو ہے کوئی انشاءاللیز حرج نہیں ہے اسے نیک اور سوال کیا میرا ایک بیٹا چار سال کا ہے اور میں سیکنڈ ٹائم پریگننٹ ہوں اور ہمیں پہلے بیٹے کی خطنہ کرنا ہے لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تم پریگننٹ ہو اس لئے ابھی خطنہ نہیں کرنا چاہیے کیا یہ صحیح ہے اب یہ بھی فالتو بات اور تواہم ہے تواہم سمجھتے آپ یہ ایسا توال گیرا تو مہمان آتے کوئی چلائے تو فلاں ہوتا اللو آگے تو کوئی مر جاتا بڑباخل گھر میں آگے تو نحوست آتی یہ اسی کا ایک تواہم کا پارٹ ہے کہ آپ پریگننٹ ہے تو بچے کی خطنہ کرانے نہیں دے رہے اس کا ریزن کیا بتاتا ہوں لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر پریگننٹ کو لیڈی ہو اور گھر میں کسی کو کٹس لگا جائے انسیشن لگا جائے مطلب جیسا آپریشن وغیرہ کے ذریعے کرتے ہیں تو بچے کے ہوت میں یا اس کی انگلیوں میں پیروں کی آتوں کے پرابلم آ سکتا ہے وہ کٹ لگ سکتا ہے بچے کے ہوت کٹے ہو دیکھیں آپ نے ہوتے جنرلی تو وہ عقیدے سے بولتے ہیں جو کہ بد عقیدگی ہے اس کا کوئی سائنٹیفک پروف بھی نہیں اور اسی بد عقیدگی تحت بولتے ہیں سورج گرین کے ٹائم پر بھی چھوڑی نہیں چلانے تو بچے کی ہوت کٹے ہوئے ہوتے ہیں یہ بد عقیدی سے بولتے ہیں کہ خطنہ نہیں کرانا مانے اگر اس کا وہ پریگنٹ ہے پھر سے تو بچے کا یہ بد عقیدگی ہے تو آپ بالکل اپنے چار سال کے بچے کا خطنہ کرا سکتی ہے ریکمنٹ تو میں کروں گا بچوں کی خطنہ جتنے جلدی ہو سکتے اتنے جلدی کر دیا کرے تو زیادہ بیٹر ہے اور فائدے مند ہے لیکن بہرحال ہمارے پاس ایک سسٹم میں ہماری خطنہ ہے بہت لمبے لمبے دور تک نہیں چلتی ہے دس دس سالوں تک جنرل ہی ہمارے پاس خطنہ نہیں کراتے ایسا نہیں ہونا چاہیے عربوں کے اندر آپ ان کے تریڈیشن کے کلچر میں دیکھیں گے تو بچہ ہسپٹل کے روم سے باہر آئیں گا تو وہ خطنہ کے ساتھی آئیں گا اگر لڑکا تھا اس کا چانس ہی نہیں مطلب لڑکا ہوا وہیں اس کی سسٹم میں سیشن ہوگی باہر آتا باہر ہو مطلب پہلی بار جب گھر میں کوئی لیں گا جھولے میں اس کی خطنہ ہوئی بھی رہیں گی وہ اس کا اپشن ہی نہیں اس کو رکھیں گے دس دس سال رکھیں گے ہمارے پاس کیا ہے ترکوں کا ایک کلچر تھا جو ہم پر کافی حد تک حاوی ہے سینٹرل ایشیہ کا کلچر انڈیا پہ بہت آئی ہے سوفیہ وغیرہ بھی سب سینٹرل ایشیہ سے آئیں انڈیا میں اس بیگستان کزاکستان ترکمینستان یہ سب پورے ایریے سے دیکھیں جتے سوفی محنت ہمارے پاس کیا ہے سب رشین ملتے ہیں رشیا کا پار تھا تو رشین ملتے ہیں لیکن سب پورے ہمارے اطراف جتے ہیں سب اکثر یہی پار کے ہیں تو ان کے ایسے کلچر کیا تھا معلوم آپ کو یہ لوگ بچوں کی ختنا جلی نہیں کرتے تھے اور ختنا بڑے ہونے کی بات کرتے تھے اور ختنا کا ایک پورا پروگرام کرتے تھے اگر آج بھی کسی کو سینٹرل ایشن کلچر کا ختنا کا پروگرام دیکھنا ہے تو جیسا شادی ہو رہی پورے محلے کو دعوت پورے محلے کو دعوت وہ لڑکی کو جو ہے پورا شیڈ بنا کے اس کے نیچے آنڈ دین بٹھایا جاتا ایٹ ڈیس تک اس کا رسم چلتا یہ ہے اور اس کے بعد پھر اس کی بڑی دھوم دھام سے ایک دم پوری پبلک کے سامنے سے اناؤگریشن اور دکان کا ختنا کرتے ہو مطلب پوری لوگ آنڈ دین تک آرہے کھانے پکا رہے یہ کر رہے پھر سب جمع ہوتے ہیں اس کی ختنا کے دن اس کو اور وہ بڑا بچہ دو دو تین دس سال کا بارہ سال یہاں تاتا کے تیرہ چودہ سال کے بچوں ختنا کرتے ہو پھر اس کے بعد اس کو بٹھا گیا پورے پبلک میں اس کی ختنا آرہی چلو ختنا ہوئی اس کی چالو سمجھیں یہ ان کا کلچر ہے وہ انڈیا پر بہت تھابی رہا ہو کلچر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ختنا ہے جنرلی ابھی تو لوگوں میں کافی ما شاہ اللہ شعور آ گیا میں نے تو یہاں تک دیکھا لوگوں کو ابھی وہ سسٹم تو نہیں ہے کہ پیدا ہوتے ہی کر رہے یہ بات تو ہے بچے کے رینگنے سے پہلے وہ اُلٹھا ہونے سے پہلے کر دے رہے فرس منڈ سیکنڈ منڈ میں ساتھوے دن ما شاہ اللہ بہت اچھا جنرلی ہو جانا یہ ایک اچھی چیز ہے اچھی ہے تو لیکن میں نے دستال تک دیکھا ہوں یاد رکھیں دست دست سال بارہ بارہ سال دیکھا ہوں ختنا ہے اور کچھ بچے پھر وہ ڈر گئے پتہ نہیں فیٹس آرے ان کو کیا کیا ہو رہے تو ان کی شادی سے پہلے خاموشی میں کر کے لاتے مالکہ میں نے پیکٹیکل دیکھا ہوں کی بچوں کی بچے کیا بھولیں گے بڑے ہو کے شادی ہونے والی ہے تو اس سے ایک پندہ دن پہلے ختم کرتے ہیں کیوں تو بچپنوں اس کو فیٹ آتے تھے انہیں ڈر جاتا تھا وہ بھاگ جاتا تھا پھر دس سال میں کرے تو پہلی بار جرہ آیا تو انہیں مار کے بھاگ گیا دوسری بار گیارہ سال میں کرے تو انہیں جرہ کو دات توڑ دیا تو مشہور ہوگا کہ انہیں بچہ مارتا تو نہیں کرے دوخانوں میں ہوتی نہیں تھی اس زمانے میں پھر اس کے گھر میں کوئی جرہ آ رہا نہیں وہ جرہ جو ہے رہتے ہیں کیا بلتے ہیں ان کو جرہوں کا ہمارے پاس بڑا عزت دیکھیں کیا بلتے ہیں خلیفہ خلیفہ کہے گا خلیفہ بچارہ خلافت کتنی بڑی پوزیشن اس کو بدنام کرنے کے لئے شاید یہ حرکت کرے لوگوں نے تو بہرحال وہ آ رہا پھر مشہور ہو گیا کہ یہ اب کر رہا نہیں سب کو مار رہا تو چھوڑ دیو اچھا وہ بھی آتے تو لال رمال دو میٹر آدھا کیلو مصری آدھا کیلو سپیاری آدھا کیلو کتھا آدھا کیلو ودام آدھا کیلو کاجو آدھا کیلو کیا کیا لیتے ہیں آدھا کیلو اتتا تو ٹوکرا لے جاتا اور پھر کیا فری بھی کرتے کچھ لوگوں نے ہزاروں کے تو بسے ڈرائی فروڈ لے لیا فری کیا گیا اور ان کے کبھی کئی میتھرز بھی درست نہیں ہوتے بہرحال خیر وہ ایک الگ چیز ہے نئی بھی تھے ہزاروں کروڑوں کی وہ مسئلہ نہیں ڈاکٹر تو آج کل بہت آسانی سے ایک ٹاکے میں کر دیتے ہیں پینلیس کرتے ہیں ہم نے بھی اپنے بچوں کر آیا تو پینلیس بچہ ہستی ہستی گود میں رہا اس کو محسوس بھی نہیں ہوا کب اس کی خطنہ ہوگی کیا ہوگیا اتنے آسان طریقے ہیں بہرحال خطنہ کرنے میں کوئر نہیں بس ریکومنڈڈ ہے خطنہ کو جتنے جلی ہو اتنے جلی کرا لیا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہر ایک سوال ہے کہ ایسا امومن دیکھا گیا کہ مطلب خبرستانوں کے اندر جب خبریں کھو دی جاتی تو اس کے اندر کئی کئی سال پرانے جیسا کہ اپنے پیٹرن کا علاقہ کا ایک واقعہ ہے نائنٹیز کے اندر وہ بزرگ کی انتخال ہوا تھا تو ابھی تک ان کا جو ہے تو کفن ایزٹیز ہے تو رسول اللہ کے زمانے میں کچھ ایسی جو ہے تو شخصیات کا ایسا مطلب حوالہ جس کا جو ہے تو رسول اللہ نے ان کو وہی ہوئی کہ بھئی یہ جنتی ہے ٹھیک ہے اور ان کے جو ہے تو جب خبرستان میں ان کی مطلب جب خبر کھو دی گئی تو ان کا جو ہے کر سکتے گا کہ مطلب جس کا خفن جو ہے تو باخی رہتا ہے اور جو ہے تو وہ جنتی ہے اس کے تعلق سے الگ الگ سٹوریز لوگ بناتے ہیں تو یہ کیا درست ہے پہنے سوال کہ کوئی انسان مر گیا اور مرنے کے بعد دفنا دیا گیا اور دفنانے کے کہیں زمانہ کہیں سال یا کہیں صدیوں بعد نکالا گیا اور اگر اس کا جسم سلامت ہو تو کیا ایسا ہو سکتا ہے تو اپارٹ فرم سٹوریز خصے کہانیوں کو چھوڑ کر ہاں ایسا ہو سکتا ہے لوگ خصے کہانیوں بہت بناتے لیکن ایسا ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا یہ کہ جنگیں وہات کے اندر لوگ شہید ہوئے تو کچھ شہداؤں کو کیا کر دیا گیا کہ وہات کے مقام پر ہی دفن کر دیا گیا اب ہوا یہ کہ چھ سات مہینے بعد تیز بارش ہوئی اور جہاں ان کو دفن کیا گیا تھا وہاں سے پانی بہا کرتا تھا وہ سمجھ میں نہیں آئے تب تو دفن کر دیئے دفن کہا جب پانی بہا تو وہ خبر کھل گئی اور جب خبر کھل گئی تو کچھ مہینے بعد روایت میں چھے مہینے یا سال بھر مہینے ایسا ہوا جب خبر کھلی تو اندر جو شہیدتے ہو جیسے کے ویسے دکھے پھر ان کو وہاں سے نکال گیا دوسری طرف دال آ گیا تو ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ اندر سے صحابہ کی خبریں نکلی یا کسی وجہ سے کھل گئی اور جسم جیسا کا ویسا دیکھا کفران کے بارے میں تو مجھے نالج نہیں ہے اس میں لیکن جسم کے بارے میں اور ان کو پھر بند کر دیا گیا ان کو ڈھاگ دیا گیا ان کو مطلب واپس سے وہ کر دیا گیا تو پھرحال ایسے واقعات موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ جس کو واقعی رکھنا چاہتا ہے رکھ سکتا ہے انبیاؤں کے تعلق سے تو واضح حدیث آپ نے فرمایا کہ اللہ کے جو انبیاؤں ہوتے ہیں ان کے جسموں کا کھانا اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاؤں ایک حسن روایت کے مطابق دنیا میں آئے تو پتا چلا ایک لاکھ چوبیس ہزار لوگ تو دنیا میں آج بھی ہے انبیاؤں کی جسم کو تو اللہ نے مٹی کو حرام کر دیا کہ اس کو کھائے تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہتا ہے بچاتا ہے جب تک چاہے بچا سکتا ہے لیکن اس میں بات یاد رکھی وہ نیک بھی ہو سکتے اور بد بھی ہو سکتے دونوں بات کو آپ کو ذہن میں رکھنا پڑیں گا جیسے کہ فیرون کے بارے اللہ نے بیان کر دیا کہ خیامت تک اس کو ایسی رکھیں گا اللہ ثابت تو وہ نیک ہے گیا بد ہے وہ پھر بھی کب تک باقی رہیں گا اس کا جسم خیامت تک نشانی ہے اب آپ پوچھیں گے کیا وہ خائرہ کی میزیم میں جو ریمیسس ٹو کی وہ ہے کہ نہیں وہ رہی ہم والو ہم کو اللہ نے کیا اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ فیرون کی لاش فیامت تک جیسی کی ویسی رہیں گے لیکن کیا وہ مصر کے اندر جو موجود لاش ہے وہ فیرون کی وہ اللہ والا ہم اس کو کمنٹ نہیں کرتے وہ اللہ ایک خطرہ ہے چونکہ ہم کو نہیں بتا وہ فیرون ہے یا نہیں ہے ایک بات یاد ہے لیکن یہ باتیں آپ دیکھیں میں نے نیک اور بط کا کیوں کہا آپ اگر تھوڑا سا پڑھ لے دیکھیں مصر کی جو ممیاں ہیں ممیز بولتے ہیں ان کو جو ممی فائے مطلب ان کو جسم کے آزہ نکال کے سکا دیتے تھے جسم کو دفنات دیتے تھے جو ہزاروں سال بارہ ہزار سال سے کوئی اچھا ہے تیرہ ہزار سال سے کوئی دس ہزار سال سے اچھا ہے پانچ دار سال سے اچھا ہے مطلب جسم جیسے کے ویسے ہیں مطلب وہ سوک جاتے ہیں ممیز آپ دیکھیں کہ نو تو ویسے ہی چائنیز ممیز بھی ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے لیکن چائنیز ممیز کی خصوصیت کیا وہ ویٹ ممیز ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں ڈرائی ممیز ایجیپشن ممیز کو بولتے ہیں ڈرائی ممیز مطلب یہ سکھا کر وہ لوگ کرتے تھے چائنیز لوگ کیا کرتے تھے ممیز آپ کو چائنیز لوگ کوفن میں دال کے اس میں ایسا لیکوڈ بھڑتے جس سے وہ گیلے رہتے تھے اور اگر وہ ویٹ ممیز کو آپ کو دیکھنا ہے تو ایک ممی جو ابھی حال میں نکلی تو چوبیس سو سال پرانی تھی کتنے چوبیس سو سال پرانی آپ تاجب کریں گے جب نکالا گیا اس لیڈی تھی عورت تھی ممی تو اس کے ہاتھ کو لٹرلی اب ایسا کر سکتے تھے اس میں ویڈیو پرانے کا اور اس کے ڈاکٹرز نے اسے پرانے کیا ہاتھ کو ایسا کر رہے اسے کتنے سال پرانی چوبیس سو سال پرانی اس کے سر کے بال جیسے کہ ویسے اس کی سکین جیسی پوری دیکھ سکتے پوری عورت چوبیس سو سال پرانی پر ایک نہیں ایسے تین نکلے اس کے بعد اور آخر ان کا پروسموٹم کیا گیا ایٹاپسی کیا گیا یہ کیا گیا دیکھنے کے لئے کہ کون سے کلچر میں جی کتنے سال پہ لے جی کیا کھائی تھی آخر وقت میں کیا کھائی تھی اس کے پیٹ کا آپریٹ کیا گیا تو اس کے میدے کے اندر جو ہے آپ کو کیا بولتا ہے خربوزہ کھایا ہوتا اس نے آخری وقت میں خربوزے کے بیچ تک باقی تجھ عظم نہیں ہوئے تھے اور دہر سی بات ہے گیا وہ سارے کیا گیا تو ایسے تین تو ریکارڈڈ ہیں ہم پس تو اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے باقی رکھ سکتا ہے نیک بھی ہو سکتا ہے بد بھی ہو سکتا ہے جہاں تا ہے آپ کا سوال تھا کفن کا جیسا کہ وہ ایسا ہوں اللہ تعالی مجھے کفن کے بارے میں تو کوئی روایتیں میرے علمیں نہیں ہے لیکن جس ان کے خبروں میں کئی مہینے بعد بھی اچھا نکلنے والی روایتیں موجود ہیں اور اس کے علاوہ کچھ شوائد ہیں تو میں یہ کہوں گا اللہ تعالی نے انبیاؤں کو تو باقی رکھا انبیاؤں کے علاوہ اللہ تعالی نیک اور بد میں سے جس کو چاہتا ہے اس کے جسموں کو باقی رکھ سکتا ہے جب تک چاہتا ہے جب تک باقی رکھ سکتا ہے جس میں میں نے ایک مثال فیرون کی دے دی اور یہ دو تین ممیز جو ویٹ ممیز کے نام سے مشہور ہے چائنہ میں گمان کرے بد گمان کرے واللہ واللہ یہ کہیں گے کہ اللہ ہی بہتر جانتا لیکن اگر ان کا خاتم ایمان پہ ہو تو ہمارا حسن عزن یہ گئے کہ ایمان والا ہوں گے کفن اچھا ہونا نہیں ہونا مجھے نہیں پتہ لیکن جسم کی اچھا نکلنے کے واقعات موجود ہے کسی نے سوال کیا اگر کسی نے بات نہ کرنے کی خسم کھائی ہو تو کیا اسے سلام کا جواب دے سکتے ہیں مطلب کسی نے خسم کھا لی کیا آدمی سے بات نہیں کروں گا اس نے سلام کے جواب دے سکتے ہیں تو یاد رکھیں بات نہ کرنے کیونکہ اگر خسم کھائی تو سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے اگر دیں گے تو خسم توٹ جائیں گے چونکہ سلام بھی کلام کا حصہ ہے بات کا حصہ ہے جیسا سلام کرا اس نے اپنے جواب دیئے یا اپنے سلام کیا اس نے جواب دیئے دونوں ہی شکل میں آپ نے بات کر لی پھر بات کر لی تو خسم آپ کی توڑ جائیں گے آپ کو اس کو کفارہ دینا پڑھیں گا اور حدیث کے اندر یہ بات واضح ہے کہ کوئی شخص اگر کسی نیکی سے رکھنے کی خسم کھالے تو اس خسم کو اس کو نبھانا نہیں چاہیے اور اس خسم کو اس نے توڑ دینا چاہیے تو یہ خسم درست نہیں ہے اس خسم کو وہ توڑ دے ایک طور اس کا کفارہ ادا کر دے دس مسکینوں کھانا کے لئے دس مسکین کمڑا پینایا ہے تین دن کے روزے رکھ لے غلام حضرت کر لیں تو بہرحال اس خسم کو وہ توڑ دینا چاہیے پھر تو یہ اچھا ہی خسم نہیں ہے مطلب غلط خسم کھالے گی بات ہی نہیں کروں گا تو اب سلام بھی نہیں ہوں گا لیکن اگر خسم کھائیے سلام کر لے یا سلام کا جواب دے دے تو یاد رکھی خسم توڑ جائیں گی خسم کا کفارہ آپ کو دینا پڑھیں گا آپ کوئی کہا سلام وہ کر رہا پھر بھی میں جواب نہیں دوں گا خاص طور سے جواب تو دینا پڑھیں گا سلام کیا سلام کرنے کا جواب دینا مسلمان کے پانچ حق ہے سلام کرے تو جواب دے اب سلام تو آپ کو جواب تو دینا پڑھیں گا جواب دیا تو خسم توڑ جائیں گے تو میں کہوں گا خسم پہلے ہی توڑ دے اچھی خسم نہ کھائے اور خسم توڑ دے اس کا کفارہ ادا کر دے اگر اس نے ایسا نہ کیا اور خسم کنٹینیو ہے اور سلام کا جواب دیے تو خسم اس کی توڑ جائیں گی جی جی ایک ویڈیو ڈاکٹر اسٹار صاحب کا آیا تھا کہ قیامت کے نزدیک جو ہے خراسمان جو افغانستان کا جو حصہ ہے سب سے پہلے وہاں پر خلافت قائم ہوں گی اور اس کے بعد میں اسلام جو ہے وہ غالب ہوں گا اور پوری دنیا میں پھیلیں گا دیکھیں بہرحال 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 سوال کیا کہ انہوں نے کسی سپیکر کی اس میں سنا تھا کہ افغانستان سے حکومت شروع ہوں گی تو کیا یہ وہ تالیمان کی حکومت ہے اور آگے پھر خلافت ہوں گی وغیرہ وغیرہ تو دیکھیں خراسان کے بارے میں بہت ساری باتیں روایتوں کے اندر مطلب خراسان کے بارے میں بہت ساری باتیں لوگ بیان کرتے لیکن جو روایتوں سے ثابت نہیں یاد رکھی اور خراسان کے اندر جو ہے یاد رکھی اس میں میجر پارٹ ایران کا ہے ایران کا میجر پارٹ ہے اور ایک مائنر پارٹ جو ہے وہ افغانستان کا آئیں گا ازبیکستان بھی آئیں گا خوراستان جو زمانے بولا جاتا تھا وہ ایسی سلطنت تھی جو تقریبا آفغانستان کا ایک بڑا پارٹ اس کے بعد میجر پارٹ جو ہے ایران کا اور اوپر نورت کے اندر جو زبکستان وغیرہ کذاکستان یہ پارڈ بھی کورز گولتے تھے خوراستان خوراستان سے جھنڈے نکلیں خیامس سے پہلے کالے اور کافی ساری نشانیاں یاد رکھی لیکن بہرحال کیا وہ ان سے ریلیٹر ہے بلکل ان سے ریلیٹر نہیں ہے چونکہ انٹرنیٹ پر یہ بات ہے بہت بلکل وائل فیر کے جس پر دھوری حتیٰ کہ ایجنسیز میں میں نے تھوڑے ہی دن پر آرٹیکل پڑا جو ہے انڈیا کی جو ہے راہ نے بولے ایک ریپورٹ اس سے بنائی کہ خوراستان کی کیا اسلامی تاریخ کے اندر امپورٹنس ہیں چونکہ اب خوراستان کے نام پر لوگ جو ہے خلافت اور جہاد اور دجال اور مہدی اور اس کے دعوے کر رہے ہیں تو گویا اب حکومت کو پتایا کہ یہ ساری چیزیں مسلمان سوچ رہے ہیں چونکہ اس لیول پر لوگ کام کر رہے ہیں اور جیسی افغانستان میں امیریٹس کی بات ہوئی تو خوراستان کے خائم کرنے کے چکر میں ایک گروپ بھی بن گیا ملنا جو پہلا اٹیک ہوا افغانستان کے اندر تالیبان کی حکومت آنے کے بعد وہ انہوں نے کیا کچھ تو بھی نام بھی ان کا کونسو تو بھی خوراستان کے کچھ تو بھی خوراستان اس کا پارٹ ہے ان کے نام کا تو انہوں نے اٹیک کیا تو گویا خوراستان کا کونسپٹ انہوں نے اب لے کر آ گیا تو گویا افغانستان امیریٹس بنی نہیں تو بلے اب خوراستان بنانا ہے ان کو خوراستان بلے تو ایران ہے وہ پورا افغانستان نہیں تھا اس میں ایران میجر پارٹ تھا تو بہرحال اس دالوں سے کچھ ہی روایت ہے کچھ ہی ہے میری علامت خیامت کے نام سے ایک لیکچر ہے اس میں خوراستان کے بارے میں جو پیشن گوئی ہیں سب میں نے اس میں بتا دیئے آپ اس کو سن لیں اس کو تالیبان سے ریلیٹ کرنا اور ان کی حکومت سے ریلیٹ کرنا بلکل بھی درست ابھی تو بلکل بھی درست نہیں ہوں گا وہ خیامت سے پہلے ہوں گا وہ کب آئیں گی تب وہ خوراستان علاقہ ہوں گا اور وہ سارے چیزیں ہوں گے تو آج ہی اس کی بارے میں سوچنا میں سمجھتا ہوں ٹیکنیکلی اور ریلیجیس پوائنٹ آوی سے درست نہیں ہے کسی نے ایک سوال کیا بچے کی پیدائش کے لیے اگر کسی کو آپریشن ہی کرانا پڑے تو آپریشن کے لیے اکثر جنس ڈاکٹر ہی ہوتے ہیں تو ایسے میں کیا کرے اگر مجبوری ہے تو آپریشن کسی سے بھی کرایا جا سکتا پریفریبل تو ہو کہ کوئی لیڈی لیکن اپنے فیلڈ میں ماہر اگر لیڈی ماہر نہیں تو جنس کے پاس بھی جانے میں کوہر نہیں ہے لیکن میں نے تو ماشاءاللہ اور ہمگار میں تو کہیں لیڈی ڈاکٹر سے جو ماشاءاللہ سی سیکشن جس کو بولتے سیزیریان بولتے وہ کرتی ہے تو آپریشن بچے کی پیدائش کے لیے اگر کوئی آپریشن ہی کرانا پڑے ٹھیک ہے تو بہرحال پیدائش کے لیے مطلب پیدا ہونے کے لیے میں سمجھ رہا ہوں تو بہرحال میں سمجھتا ہوں یہاں تو کافی ماہر عورتیں ایک دونے کہیں گن سکتے آپ آلی ایک روڑ پر چلدہ یہاں سے ماہر تک تو دس ملنے آئیں گے آپ کو خواتین جو کرتی ہے تو ایسا تو نہیں ہے بہرحال کوئی بھی کر سکتا ہے یہ تو مجبوری والی کیفیت ہے لیکن ماہر ہونا ضروری ہے تو اگر کوئی ماہر عورت نہیں ہے تو آپ جنڈ سے بھی کرا سکتے ہیں مسئلہ تو نہیں ہے لیکن اور ہم بات کے حد تک تو میں کہوں گا ماشاءاللہ اس کی کمی نہیں ہے کہ جو لیڈی سرجنس یا دکٹرس گائنکس جو سیکشن یا کیا بولتے ہیں سیزیرین بہرحال کرتی ہو تو اس میں تو مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر ایسا کوئی نہ ہو تو بالکل آپ مرد سے بھی کرا سکتے ہیں اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے کس نے سوال کیا کہ سر اگر کوئی اگر لڑکی صحیح دین پر ہے ہو اور اللہ کے کرم سے لیکن اس کے والدین دوسرے مسلک میں ہو جیسا کہ بھرل بھی ہو سنی ہو انہوں نے لکھا تو وہ لڑکی اپنے والدین کو کیسے بتائے کہ وہ اس مسلک والے سے نکھا نہیں کرنا چاہتی ہے جو مسلک اس نے چھونا ہے اور دونوں کی درخواست ورحال ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کے ساتھ خیر کا اور تمام لوگوں کے ساتھ خیر کا مملہ کریں تو سوال یہ ہے کہ کیسے بتایا تو اب دیکھیں اب کہیں نہ کہیں آپ کو یہ چیز تو بولنا پڑیں گے کہ میں ایسے لڑکے سے نکھا کرنا چاہتی ہوں جو فلا جماعتی مسلک سے تعلق رکھتا ہے میں آپ کے جماعتی آپ کے مسلک کے لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں آپ کو یہ بات بولنا ہی پڑیں گے اب کیسے آپ بولیں گے کیا کریں گے یہ تو آپ حکمت آپ کی گھر والوں کا محول مزاج آپ کو تائے کرنا ہے میں اس پر زیادہ مشہور ہے نہیں دی پہوں گا پرسنل اس لیے کہ ہر آدمی اور ہر فیملی کا بیک گراؤنڈ مزاج الگ ہوتا ہے میں کچھ بول دوں گا آپ کریں گے پتا چلا آپ کو اس کے بلے تھپڑ پڑ گیا یا اس کے بلے دو ہفتوں میں ہی شادی ہو گیا آپ کی زبڑز تھی کرتے ایسا لوگ بچھی تو ایسا بولتی ڈائریک اب تو فلا کر دیتے دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں ایک صاحب ایک بار آیا اور ایک بچھی کو ان کی بولیں لگے دیکھو ان کے درس میں نہیں جانا IRC نہیں آنا یہ پرانی بات ہے جب IRC میڈیا مشہور نہیں تھا بہت پرانی بات تو وہی درس میں نہیں جانا تو اس نے سوال کی کیوں نہیں جانا اس لیے اس نے نہیں جانا دیکھو یہ کیوں نہیں جانا تم نے پوچھے تمہارے ماں نے کبھی نہیں پوچھی تمہارے خاندان میں یہی تھا بیٹا اس کی وجہ سے نہیں جانا مطلب وہ آپ کو سوال کرنے والا بنا دیتے یہی وجہ ہے جو تم نے ابھی پوچھے تم سے پہلے کسی عورت نے گھر میں میرے آواز نہیں کری تم نے سوال کی یہی وجہ ہے سمجھ رہا تو لوگ اس وجہ سے نہیں بلتے تو میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو جائے کہ آپ کچھ بولے اور اس سے ایکشن بٹ ان کو آپ سمجھائیے اور خاص طور سے یہ طریقہ آپ کریں کہ اپنے والدہ کے طرح آپ جائے والد کو نہیں بولے والدہ کے طرح بات دالے پھر والدہ والد کو بتائے کہ بچھی ایسا چاہتی ہے یہ زیادہ بہتہ طریقہ یا گھر میں بڑی شادی شدہ بہنیں ہوں گی ان کے طرح جائے کہ ایسا ایسا ہے تو وہ الحمدللہ پھر وہ کوپریٹ کرتے والد کو بتائیں گے کہ ایسا ایسا ہے فلائن 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 تو وہ مسئلہ ہے انشاءاللہ تو لیڈیز کی طرح آپ جائے آپ کی والدہ آپ کی بہنیں یا گھر میں آپ کی خیالائیں وغیرہ ہو تو ان سے آپ کی والدہ جیسا بھی ہو سکتا ہے یہ تروجہ تاکہ باپ کے یا گھر کے ذمہ داروں کان پر بات پڑے چونکہ کبھی بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے لوگ اس کو کیا بولتے ہیں جان لینے اور دینے کا موضوع اور ٹاپک بنا لاتے ہیں جبکہ بولتے ہیں سب مسلمان ہیں سب مسلمان ہیں لیکن شادی کے بعد وہی رہتے ہیں جو اپنے جماعت کے مسلمان لہٰذا وہ منانا تھوڑا سا ٹاف ہے لیکن آپ کوشش کریں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی انشاءاللہ آپ کی اس مسئلے کوہن کریں گا کیا نکاح سے پہلے ولیمہ کر سکتے ہیں تو نہیں نکاح سے پہلے ولیمہ نہیں ہو سکتا اس لئے کہ ایک چیز کے بعد دوسری چیز آتی ہے نکاح کے بعد ولیمہ آتا ہے تو اس سے پہلے کیسا ہو جائیں گے سمجھ تو نکاح سے پہلے ولیمہ ہوئی نہیں سکتا نکاح سے پہلے کوئی دعوت ہو اور اس سے غلق بات ہے ولیمہ نہیں کہلاتا ہو تو نکاح ہوں گا اور نکاح کے بعد ولیمہ کبھی بھی ہو سکتا ہے خود نکاح کے دن یا نکاح کے بعد کبھی بھی ایک دو تین چار دن جیسے بھی حالات ہو لیکن اس سے پہلے ولیمہ نہیں ہو سکتا ہے مردے کو نیلانے کے لئے پہلے مطلب پہلے گسل کرنا ہے یا مردے کو نیلانے گسل کے بعد گسل کرنا ہے بہرینی سوال کیا کہ میت کو انسان گسل دے تو وہ گسل کب کرے خود تو دیکھیں میت کو گسل دینے کے بعد اور میت کو کاندہ دینے کے بعد کاندہ دینے والا وضو کر سکتا ہے مستحب ہے اور گسل دینے والا گسل کر سکتا ہے مستحب ہے لیکن دونوں بھی کام واجب اور ضروری نہیں ہیں اگر کر سکتا ہے تو کرے ضروری نہیں ہیں تو میت کو گسل دینے والا گسل کر سکتا ہے ضروری نہیں ہیں تو اب ضروری نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی مرد کا غسل ہے تو وہ غسل دے پھر نماز میں جائے پھر نماز میں جائے پھر تتفین میں جائے اس کے بعد کریں میں نے غسل دیا ایک میت کو تو کیا میں چلے جاؤں نکل گئے اس کے ساتھ ہی رہوں گا بعد میں میں جائے کے کر سکتا ہوں تو دینے والا کبھی بھی کر سکتا ہوں ایسا کوئی ڈیفائنڈ نہیں ہے اور جس نے کاندہ دیا ہو چاہے تو وضو کریں وضو کب کریں کاندہ دینا ہو گیا ایسا خبرستان میں تتفین ہوگی نکلتے بات کریں گھر آ کے کریں کبھی بھی کریں تو یہ واجب نہیں ہے لیکن لیکن کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے اس لیول تک کہ میت کو ٹچ بھی کریں تو غسل واجب ہو جاتا جب وہ غسل والی نہیں ہے سمجھو مثال میت ابھی انتخال ہوا کسی کا میں نے اس کو ٹچ کر لیا اور کئی لوگ تو بولتے اب آپ کو غسل کرنا پڑھیں گے بولتے غسلے مسے میت کچھ دی کیا میننگ ہے میت کو مسا کرنے کا اس کو ہاتھ لگانے کا غسل میت کو جو غسل دے اس کے لیے اچھی بات ہے ضروری نہیں کہ وہ خود غسل کر لیں کبھی بھی جیسا اس کو موقع ملے یہ ہے تو بعد میں سب کی گھر آنے کے بعد کریں اور جو کاندھا دے وہ وضو کریں مستحب ہے ضروری نہیں ہے کب کریں جب سہولت تو جیسے ان کی حالت جیسا گھر آ کے کاندھا دینے کے بعد جیسے غسل دینے والے غسل دیا پھر نماز میں چلا گیا پھر گھر آنے کے بعد جیسے بھی ہو اس کو اتنا مسئلہ بنا دیا کہ غسل دینے والے کو بولتے اب تم آنا نہیں جاؤ غسل لو تو گھر والے اس لیے غسل دیتے نہیں اب میت کو لے جائیں گے یا ہم نہ آتے بیٹنگے پر اس کے آتے ہیں لوگ سنتے ہی نہیں ایک مرتبہ ایسیوہ کی کسی کا انتخال ہوا بہت شدید بارش تھی اور جو پروفیشنلی لوگ جو آتے غسل وغیرہ دینے والے موجود نہیں تھے تو اب ایسی حالت میں میرے قریبی لوگوں میں سے تھے تو میں نے غسل دے دیا کیا کریں گا ٹھیک ہے ہم تو چاہتے چونکہ وہ اتنی باری کو خاموخہ بتاتے ہو ایسا پریٹنگ کرتے کہ بلکل وہ ٹیکنیکل غسل کر رہے جیسا آئیں گے تو آئیں گے تو ایک سٹائل رہیں گا انہوں کا آستین موڑنے کا اب آپ ان ویسا سادہ جاک نیہت لوگ گلتے ہیں اس نے پروفیشنلیزم نہیں دیکھ رہا میت کو غسل کرانے والا پھر آتے چاہ لوگ پانی پتھر پورے لوگوں کام پہ لگا دیتا ہو اور چار اس کے پاس اسیسٹنگ کے طور بھی یوں کھڑے رہتے لٹھا تو اس کو اٹھاؤ پھر وہ سب اب آپ ان ویسا نہیں ہے سادہ آدمی جائیں گا تو اس کو سادہ کی سمسے غسل کرانے تو ان کو وہ لوگوں کو احساس نہیں آتا غسل والا کہ انہوں تو اتنے پروفیشنل نہیں دیکھ رہا پھر بھی اس لئے آگے نہیں بڑھتے جنرلی کچھ لوگ آتا بھی اب ہاں کوئی نہیں تھا تو میں آگے بڑھ گیا غسل ہو گیا سارے چیزیں ہو گئی اب تطوین کے لئے لے گیا بارش تھی شدید بارش اب بارش تھی تو کیا کوئی امام صاحب کو بلائے سکے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ کر رہے ہیں وہی کر رہے تو لوگوں کو بھی اچھا حساس آتا ہے گوڈ فیل بولتے ہیں اس کو کہ اچھی فیلنگز آتی اب وہاں نماز پڑھانے کے لئے بھی کوئی نہیں تھا میں آگے بڑھ گیا اب غسل بھی میں نہیں دیا تھا فوراں غسل دے کے نکل گئے نماز بھی ہم نے پڑھا دی وہی کپڑے کیسے بارش میں خود اپنے پریشان ہیں وہ بھی پریشان ہیں پھر نماز پڑھا نکل گئے لوگوں نے آگے ان کو ٹنشن دی دیا دوسرے دن نہیں ہوتی نماز بولے انہوں نے غسل دے دیے وہی کپڑوں میں آگے والے نماز پڑھا دی پرولم کیا تھا شرن کو پرولم لیکن ان کو ڈاؤٹ ڈال دی نا اب کیسا ہوتا آدمی کو آدمی بولتا ہے اور کونز کم سی آف کر رہے کسی کو دنیا سے بھیج رہے تو سہی بھیجنا چاہے اب ان کو ڈاؤٹ ڈال دی تو وہ میرے پاس آگے تو بانے گا میں اس لئے آگے نہیں بڑھتا بلے تب آپ کو ڈاؤٹ آ گیا تو اب حلی ہے کہ غسل تو صحیح ہوا اس میں تو پرولم نہیں تھی نماز کو بڑھ رہے آپ ان کے جا کے خبر پر نماز پڑھ لیجئے شرن ثابت ہے میں آپ کو کئی ہندی سے دے سکتا ہوں پڑھ لو ڈاؤٹ ختم کر دو ٹھیک نہیں 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 بولے وہ ہم کو ایسا نہیں بولے آپ پہ بھروس ہے بھروس ہے لیکن آپ کو شکت ہو گیا نا آپ کا یہ آنا اس کی دلیل لے کہ آپ کو ڈاؤٹ ہو گیا اس کے بارے میں ان تک ہی پر ڈاؤٹ رکھتے تو لوگوں کا ایسا مسئلہ ہے بہرحال تو کرنا کر سکتے نا بھی کر رہے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں کسی نے ایک سوال کیا کہ دیکھیں چتھی پر جو سوال آتے ہیں میں خواتین کیے سمجھتا ہوں تو تھوڑا میرا جواب اسی انداز سے رہتا ہے اسلام میں چار شادیوں کی اجازت اللہ نے دی ہے لیکن اب ایسا رواج نہیں ہے معاشرے میں لیکن اگر کسی کپل کو اجازت دی ہے تو کیا بیوی پر ہول عباد میں کوتہ ہی کا گناہ ملے گا تو دیکھیں سب سے پہلے چیز اس بات کو اگر اولاد نہیں ہیں چونکہ ایک خاص مسئلہ پوچھا تو اسی حساب سے جواب دیتا ہوں اولاد نہیں ہیں کہ اگر مسئلہ ہے تو پہلے چیز تو میرا اس پر ایک لیکچر ہے کہ اولاد کی پیدائش سائنٹیفک طریقے سے کیسے کرے تو مطلب اس میں نے پورے سائنسی میتھرز بتایا جو آپ آرٹیفیشل انسیمنیشن اس کے بعد ٹیسٹیوب بیبی آئی یو آئی آئی وی آر انویٹرو فرٹیلائزیشن انٹرہ یوٹرین انسیمنیشن آئی یو آئی یہ سب پہ میں نے بہت لمبی ڈسکشن کی ہے کہ کس طرح سے بچہ اگر خدرتی طریقے سے پیدا نہیں ہوتا تو سائنٹیفک طریقے سے اسی ماں کا انڈا اور اسی باپ کا نطفہ لے کر کیسے پیدا کیا سکتا ہے اس لیکچر کو آپ دیکھیں سارے اس میں سائنسی باتیں اور کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے پورے کنڈیشن کے ساتھ بنے رکھیے اور یہ لیکچر کے اندر ایسے لوگ موجود تھے جن کو اولادے نہیں تھی یا جنہوں نے اس طریقے سے اولادے ہو کی تو سوال جواب بھی اسی انداز کے اس میں ہے وہ سنڈے لیکچرز نہیں ہیں ایک الگ لیکچر ہم نے رکھا تھا لوگوں کے لئے آپ اس کو ایک بار ضرور دیکھیں اس میں آپ کو کافی سارے چیزیں یا آئیو آئی آئیو 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 یا آئیو 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 میرے نام سے ڈالے آپ کو منلائیں تو پہلے تو اگر کسی کو اولاد نہیں تو وہ ٹیکنیک یوز کریں اگر اللہ نے چاہا تو ہو سکتا اس کے ذریعے اللہ تعالی ان کو اولاد عطا کر دیں گا تو یہ ایک مسئلہ تو ہو گیا دوسرا ان کا سوال ہے کیا بیوی غل عباد کے معاملے میں گناہگار ہوں گی اگر واقعے میں وہ سب کرنے کے بعد پتہ یہ چلا کہ بیوی میں نقص ہے پھلے تو ٹیسٹ کر رہا تھا جنرل ٹیسٹ ہوتے ہیں سپم کاؤنٹ کتنا ہے اووریز کا اس کا معاملہ کیا عورت کا مطلب وہ انڈے بن رہے ہیں نئی بن رہے ہیں برابر عام زبان میں اس کو انڈہ ہی بولتے ہیں اس لئے انڈہ بول رہا ہوں تھوڑی صوفیسٹیکٹ لائنگوجہ بیزا بولتے ہیں کسی کو سمجھیں گا نہیں ہو اس لئے ایک دم سیمپل لائنگویج اس کو انگلیش میں اگی بولتے ہیں تو آوریز ہے اس میں آور میں سے نکلتا ہے وہ سب سائنٹیفیکل ہے گنے بلکل عام بات بولتے ہیں ان کے انڈے برابر نہیں ان کا نتفہ برابر نہیں مطلب اس کا ایک برابر نہیں اس کے سپم برابر نہیں سپم کاؤنٹ تو بہرحال تو بہرحال وہ برابر نہیں ہے وہ پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں اگر اس سے پتہ چلدائی کی لڑکی میں وہ پیدا ہی نہیں ہو رہے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے وہ نیچنلی راڈکٹ بند ہوتا ہے اس کو کارٹ کے ایک چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے اس کو کارٹ دیا جائے تو وہاں سے پھر نکلنا شروع جاتے ہیں وہ جو بھی وہ آپ نے کر لیا سمجھے سب سب کر لیا پتہ یہ چلتا ہے کہ لڑکی کی طرف سے مسئلہ ہے کہ لڑکی اولاد اس کو نہیں ہو سکتی مطلب اس کی وجہ سے اس کو بانجپن بولتے ہیں ہم زبان میرے لیکچر کا نام میں نے غلط بولا آپ کو بانجپن اور اس کا سائنٹیفک علاج ہے اس کا نام بانجپن اور اس کا سائنٹیفک علاج بہرت تو سب پتہ چل گیا کہ لڑکی کا مسئلہ ہے اور وہ ہے تو اب جنس کیا کریں ایک تو لڑکی کا مسئلہ ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کا اگر بنتا ہے باڈی میں تو نکال کے الگ سے بھی ہوتا تیسٹی بیوی بولتے ہیں اس کو لیکن وہ بھی نہیں بنتا ہے ہنڈڈ پرسن وہ نہیں بنتا ہے تو اب اس کو بولتے ہیں بانجپن ہنڈڈ پرسن کچھ نہیں کر سکتے تو بہرحال دعا کریں اللہ تعالیٰ تو کسی کو اولاد دے سکتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے اپنی جگہ لیکن اب دنیا ہوئی طریقے سے کیا یہ مرد دوسری شادی کریں اگر نہ بیوی نہ کرنے دے تو کیا اگر اگل عباد میں مسئلہ ہوں گا تو اگل عباد میں مسئلہ نہیں ہوں گا آپ کو تو اس کی نسلوں کو ختم کرنے کا گناہ ملیں گا اس کی جنریشنز آپ ختم کر دیں نہ صرف آپ کے مسئلے کی وجہ سے آپ یہ سوچئے نا اگر یہ مسئلہ آپ کے بھائی کے ساتھ اور آپ کا بھائی اکلوتا ہے اپنے باپ کو اور اگر اس کو اولاد نہ ہو تو آپ کیا بولیں گے بھابی کو جا کر کیا بولیں گے مجھے بتائی کہ بھابی آپ تو ٹھیک ہے لیکن اببا کی نسل ختم ہو جاری نا ان کا خاندانی ڈیڑ ہو جارہا نا فرا آپ سوچئے تو خالی ایک بندے کا حق نہیں مار رہے آپ اس کی جنریشنز کا حق مار رہے صرف اپنی انانیت کے وجہ سے علماء کے فتحوے تو یہاں تک ہے جو شخص جو عورت یا جو مرد دل میں اس چیز کو ذرہ برابر بھی برا مانے دوسری شادی کو وہ شخص کافر ہے وہ بڑی بات ہے کیوں تو اللہ کے حکم خلافوں برا سوچ رہا مسئلہ یہ ہے مسئلہ وہ نہیں کہ یہ تو مردوں کے وہ نہیں اللہ نے جس چیز کی ازادت دیا اگر آپ دلیں برا جانتے تو آپ کافر ہو جاتے ہیں خیر میں یہ فتحوے کو ریپیٹ نہیں کرتا ڈرانا نہیں چاہ رہا میں کسی کو یہ ہم نیکچر میں کبھی بولا بھی نہیں بولتے بھی تو کاٹ دیتے ہم لوگ چونکہ لوگ بہت گھبرا جاتے اور جو مرد دھوشاری کرنا چاہتے وہ اس کو ریفرنس نہ دیں فیض بھی نہیں ملے تم کافر ہو جاتے چاہ دی کرنے دو تو ہم لوگ خود اس کو ہم بھی اتنی حکمت اختیار کرتے ہیں کہ لوگوں کو انیس تری بینیفیٹ نہیں دینا چاہیے لیکن آپ سوچئے آپ خالی اقوال عباد کا میرے سے سوال کریں اقوال عباد نہیں مار رہا آپ اس کی نسل غراب کر رہا پوری جبکہ یہ تیہ ہے کہ ہنڈر پرسن اب اگر کوئی یہ سوال کریں ہمارے شہر میں اگر یہ مسئلہ ہوتا تو ہمارے پہ تو آپ بہت جلی ٹھڑ جاتے مردوں مرد جو عورت پہ بہت جلی ہو کرتے ہیں غلطی ہے تو لیکن اب میں سوال کر رہی کچھ عورتیں ایسی بھی سوال مرسے کے ہمارے اگر شہر میں یہ مسئلہ ہو جاتا تو آپ کیا باتے تو میں آپ کو یہ پوری اجازت دیتا شریعت آپ کو پوری اجازت دیتا شادی کے مقاصد میں اولاد پیدا کرنے مقصد ہے اگر پورا نہیں ہونا تو عورت کو پوری اجازت ہے اپنے شہر سے طلاق لینے کی پوری اجازت تو ایدم در جاتے ہو ہم طلاق نہیں دینا چاہے آپ نے سوال کیا نا کہ ہمارا اگر شہر میں یہ ہو تو کیا ہم چھوڑ سکتے ہیں ہاں چھوڑ سکتے شادی کے مقاصد میں سے یہ مقصد ہے شرمگاہ کی حفاظت ہو نظروں کی حفاظت ہو نسلوں کا آگے بڑھنا ہو یہ اس کا مقصد ہے مقصد فوت ہو گیا تو نکاز آئے کرتے ہیں جیسا کہ ایک مثال کے طور پر ایک سوال آئے تھا تو میں وہ کروں ایک صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ان شادیوں کے بہت ارلی بلکل وہ تھا ایکسیڈنٹ ایسا ہوا کہ پیلوک ریجن جو یہ حصہ ہوتا ہے شرمگاہ جہاں ہوتی وہ ڈیمیج ہو گیا مطلب نہ سپم بن سکتے نہ شرمگاہ باقی نہیں بلکہ ان کو کافی مسائل ہو گئے ایکسیڈنٹ ہی ایسا ہوا سی گئے لیکن زندگی جان مجھ گئی زندگی تھی اب کیا کر رہی اس کو اولاد ہی نہیں ہو سکتی اولاد تو دور کی بات ہے وہ اب کوئی ایسا عمل بھی نہیں کر سکتا تو شریعتاں اس کو فتوہ موجود ہے وہ طلاق لینا چاہے لے سکتی رہنا چاہے تو رہ بھی سکتی اس کی چوئیس پر ہے تو وہ عورت اگر کوئی یہ بولے ہاں ہمارے بارے میں تو بول دیا آپ نے اگر ہمارا مرد بانجھ جائے تو پھر تب ہم نے کیا کرنا تو آپ کو پوری اجازت ہے دوسری شادی کرنے کی چونکہ آپ کی نسل آپ آگے بڑھا سکتے اس کے ذریعے لیکن یہاں اگر اس کی نسل رک گئی تو اس کا خاندان رک جاتا بھرا نسلیں مردوں سے چلتی ہیں عورتوں سے بھی آپ مان سکتے لیکن وہ سیکنڈری مانی جاتی ہیں پرائمری تو لڑکوں سے ہی مانی جاتی ہے جنریشنز تو آپ تو اس کی جنریشن خطف کر دیری بیچارے نہیں نہیں ان کے اببہ کو چار بیٹے ہیں ان کو چار بھائی ہے ان سے چل رہی نا وہ ٹھیک ہے لیکن اس کی خود کی بھی تو خواہش ہوں گی کہ اس کے نام لینے والے دنیا میں باقی رہے ہیں اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے لئے دعا کرنے والے لوگ باقی رہے ہیں اس کے دنیا سے جانے کے بعد کچھ لوگوں کو ایسا سکھا کر جائے جو اس کے بعد اس پر عمل کریں کچھ اپنا حلال پیسہ اپنی اولاد پر خرچ کر رہے تھے یہ خواہشات انسان کی بڑی رہتی ہیں دنیا میں جتنے پوزیشنز انسان کے پاس ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ جس چیز کو وہ کوویٹ کرتا ہے جس کے لئے پیچھے بھگتا ہے اس کی اولاد ہوتی ہیں باقی ساری یہ سیکنڈ دی ہوتی تھا کسی کو کچھ بھی نہیں ہے گھر نہیں ہے بار نہیں ہے صحیح نوکری بھی نہیں ہے لیکن اس کو بچے تو کتنہ خوش رہتا ہو بچے اپنے باقی کچھ نہیں ہے اس کو بہتا ہے گھر بھی صحیح نہیں ہے کہ رائے میں رہ رہا فلاں پھر اس کی امیدی بھی رہتی ان بچوں سے آگے جا کے بہت کچھ کریں گے تو ایسا رہتا اب بچے ہی ختم باقی سب ہے آپ کی واس بیوی ہے کھر ہے بکان ہے ونگلہ ہے مکان ہے لیکن اس میں وہ جو اپنا کمارہ ہے وہ کسی کو کھلا نہیں سکتا کسی کو اپنا نہیں بول سکتا مرنے کے بعد یہ پروپرٹی جو اس کو معلوم کیا ہو جائیں گی کلالا کی شکل میں ہو جائیں گی مدلہ وہ کوئی رہنگا اس کا وارس ہے نا تو وہ سب سوچ رہتی تو وہ بھی چاہتا اس کی نسل چلے انسان تو دور کی بات ہے جانوروں میں بھی یہ صفت ہوتی ہے جانوروں بھی تو تھوڑے سمجھدار ہوتے وہ جھاڑوں میں بھی یہ صفت ہوتی ہے اپنے بیچ گرا کے اگلے بیچ سے جھاڑ آتا ہے جھاڑ آتا نا ایک جھاڑ کے پاس دوسری جھاڑ آتے اسی خسنی تو جانور بھی جانتے ہیں ان کی جنریشنز باقی رہنا تو ان کے اندر بھی سسٹم رہتا وہ جو میٹنگ کرتے ہیں سب سے اچھے بلد سے سارا بورا ان میں اللہ نے ایک سسٹم منایا تو ایک نسل کا باقی رہنا نسل کی بخاہ کے لئے جنریشن آفٹر جنریشن لوگوں کرتے ہیں تو ظاہر سی باتیں انسان بھی ویسی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا سے جائے تو اللہ کا نام لینے والے لوگوں کو ہم چھوڑ کے جاولادی تو کرتی ہیں جو بھی عبادتیں کریں گی جو خرچاں ان پر کریں گے تو وہ ساری چیزوں سے آپ کیا کر رہے ہیں دھن مل کے علاقے صرف میں کوئی پسند نہیں بلکہ پورا اس کو محروم کر دے کیونکہ سوال تھا کیا حقوق لیباد مارا جا رہا ہے آپ صرف حقوق لیباد نہیں مار رہے آپ اس کے نسلے ختم کرنے کے اندر شامل ہے جبکہ یہ بات ثابت ہو چکی اگر کوئی کہا اگر میرے میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا ان میں ہوتا تو تو آپ کوئی چوئس تھا پھر ان کو چھوڑنے کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا بھر آپ کو یہ بھی چوئس ہے اب رہنا چاہے تو ساتھ رہ سکتے سوال لیں ضرور نہیں چھوڑنا رہ سکتے لیکن چوئس ہے آپ کے پاس جیسا ان کے پاس چوئس ہے تو یہ کر رہے ہیں بھر اللہ شریعت نے اس کو اگر ڈھیل دی ہے اور ایسا مسئلہ ہے تو فائدہ اٹھانے میں اس ڈھیل کا وینیفٹ لینے میں انشاءاللہ جیسے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پہلے جیسے میں نے کہا ٹیسٹ کرا لے اس کے بعد وہ ٹیسٹ کے بعد اگر آرٹیفیشلی ٹیسٹی بھی ہوئی جس کو بولتے وہ تریخے سے ہوتا ہے تو وہ کرا لے لیکن اس کے کنڈیشن سے سٹرک کنڈیشن ہیں وہ لیکچر سنیں گے تو آپ کو پتا چلیں گے اگر اس کے بعد بھی یہ پتا چلتا ہے کی نہیں سو فیشل لڑکی کی طرف سے بانچ بنے تب پھر وہ اجازت دے دے ورنہ کیا ہوں گا اس کی جنریشن ختم ہو جائیں گے تھوڑا سوچیں اس پر غور یہ چیز ایسی نہیں جوش میں آنے کام نہیں ہے جوش میں آج آگے بول دی اور کل سے اس کے ساتھ پائٹنگ چلے اب یہ شہر سے چلوتی ورکال اس کی بیو مدلہ سیکنڈ وائف سے چلونے ویسا نہیں ویسا کبھی نہیں یہ کام بہت سوچ سمجھ کے بیلنسڈ وی میں آگے کا سوچ کے مرنے کی بات کی زندگی کا سوچ کے اپنے بارے دیکھ اپنے بارے میں بھی سوچ سکتا دیکھیں شہر کی اولاد تو اپنی اولاد ہوتی نا اس کی ماں دوسری ہوں گی لیکن شہر کے بچے ہر بیوی کے لیے بچے ہوتے جیسا مثال کے طور پر ایک آدمی کو اگر دو بیویاں تین بیویاں ہیں تو سب کے بچے سب کے بچے ہیں تو اب سمجھو ایک بیوی سے شہر کو بچہ نہیں ہوا سیکنڈ سے ہو گیا تو بچہ کس کا ہے لیکن وہ بچہ آپ کا بھی تو ہے نا تو دیکھو آپ کو بھی تو ماں بننے کی خوش کی اسی بہانے دیکھیں ہائی چانسز ہیں نا وہ بھی جو ہے اس کو وائف آئیں گی سیکنڈ تو یہ جو بچہ رہیں گا اس کا بھی تو بچہ کہہ لائیں گا نا ٹھیک ہے وہ بات نہیں بول سکتی ہمارے شہر کا بچہ ہے ہاری ان کی سیکنڈ وائف سے ہے ان کاندان اس کو بھی تو بچہ ملیں گے نا لوگ پڑوسیوں کو بچے کو پال لیتے بہنوں کی بچوں کو پال لیتے بھائی کی بچے کو پال لیتے کہ باپ ان اپنا بلالیں گے بچہ نہیں ہے تو اس کے شہر کا بچہ رہیں گا خود کا تو اگر اس کو ایک بچہ ہوا تو وہ اس کا بچہ ہوا اس میں کوئی جائز ہے یہ تو حرام نہیں ہے اپنا بچہ گود دے نہ کسی کو حرام ہے ایک بچہ ایک بیوی سے ہوا دوسری بیوی کے پاس ہے وہ کو مسئلہ نہیں ہے وہ اس کی ماں کہلائیں گے تو آپ کو بھی تو فردر چانسے سے اور ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے کہ یہ نکاح ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس نکاح کے برکت سے جیسا ابراہیم علیہ السلام کو دوسری بیوی سے آلاد ہوئی تو پہلی سے بھی ہوگی بات میں اس نکاح کے برکت سے اللہ پہلی کو بھی آلاد دے دیں وہاں نا ابراہیم علیہ السلام کا آلاد نہیں تھی سیکنڈ میریج سیکنڈ میریج کی ہوئی سالہ علیہ السلام نے سوچا کی اگر یہ حالانکہ حجر علیہ السلام تو غلام بول کے توفے میں آئی تھی کسی بادشاہ نے دیا تھا غلام بول کے رکھو لیکن وہ سمجھ گئی یہ بادشاہ کی بیٹی ہے انہار ہے انہوں نے کیا کیا اپنے شہر کو کہا کہ میں چاہتی ہوں آپ ان سے نکاح کرے وہ سب چھوڑو دور کبھلتے ہیں دور کی پلاننگ رکھنا چاہیے تھا لمبا سوچنا چاہیے تو یہ سب فائد ہے کہ اس کے گھر میں بچہ ہوں گا اس دوسری بیوی سے تو آپ کا بھی بچہ ہوں گا آپ کا بھی بیٹا ہے بیٹی کہنے گا اور ہو سکتا اللہ ایک سے زیادے دے جڑوا دے دے تو ایک ہاپ لے لے نہیں گزکار آئیں گا سیکنس میں کر سکتے پہلا بچہ اور دوسرے بچے کو آپ سمالے آپ پا لے آپ اپنے اوپر ہلا لے چونکہ یہ تو جائز آنے گود لینے میں نہیں آئیں گا اسی شہر کا بچہ ایسی دوسری بیوی پا لے آپ سمجھ رہے اور دوسری راستے بھی نکل سکتے میں نے وہ اس لیکچر میں پورا بہت ڈیٹیل میں کیا دوسرا راستہ کیا نکل سکتا ہو سکتا ہے آپ کا ایک بھی برابر ہو ہو سکتا ہے اس کا سپم بھی برابر ہو آپ کے یوٹرس میں پرابلوم رہتا کبھی عورتوں ہوں گے تو آپ یہاں کیا فائدہ اٹھا سکتے آپ artificial insemination کا انڈا آپ کا ہو سپم آپ کے شہر کا ہو اور دوسری بیوی سے آپ اپنا بچہ پیدا کر سکتے یہ بھی جائز ہے شریعت دوسرے کسی کا انڈا لے نہ حرام ایاد رکھی ہے دوسرے کسی کا انڈا لے کے کسی اور کے اس میں ڈالنا وہ بھی حرام ایاد رکھی یہ اس کی دونوں وائفز ہے سیرو گیسی اسلام میں حرام ہے مطلب اپنا بچہ کو تو اور پیدا کرے وہ حرام ہے لیکن یہ سیرو گیسی ہو رہی ہے لیکن کس سے ہو رہی ہے ایک ہی شہر کی دو بیووں میں ہو رہی ہے تو یہ جائز ہے آسویں نسل بدل رہی نہیں ہے لیکن وہ بچہ بھی ہو تو تو اس کا ہی بچہ ہوں گا تو شہر کا ہی بچہ ہوں گا لیکن اگر کسی کوئی تڑپ ہے کہ میرا ہی انڈا ہو میرے شہر کا نطفہ ہو لیکن میری کوک بولتے اس کا ہم زبان میں اٹریس کو اردو کے اندر اس سے نہیں پیدا ہو رہا تو آپ کو ایک اور چانس مل گا ایک اٹریس مل گئی تینوں مل کے تیہ کریں وہ عورت ریڈی ہے تو وہاں سے پیدا کریں آپ کا بچہ ہے چونکہ سیرو گیسی میں کیا ہوتا اس ماں کا اگر رہیں گا تو کیا ہوتا یہ دونوں کا بھی انڈا ہے تو کوئی اور پالتا پالنے کے ویشے وہ ماں ہو جاتی لیکن یہ تو دونوں بیویاں ماں ہوں گی بچوں کیونے والے کتنے راستے کھلیں گے آپ دیکھتے جائیں آپ سمجھ رہے نا تو کئی چیزیں ہیں لیکن یہ چیزیں فرس ٹیپ سیکنڈ سٹیپ جیسے میں نے ملا فرس ٹیپ دونوں چیک کر آ لیں سیکنڈ سٹیپ یہ آرٹیفیشل میتھرڈز ہو گئے پھر تھرڈ سٹیپ میں سیکنڈ میراج ہو سکتی ہے بڑی یہ سارے چیزیں بہت سونچ سمجھنے کی سونچ ویچار کر کے تیہ کر کے مضبوط خدم اٹھانے والے چیزیں ہیں جل بازی میں ڈیسیجنس نہیں لینا ایسے چیزوں کا نہ جل بازی میں ڈیسیجنس لے کے دوسروں کی زندگی تکلیف میں دالنا آج تو آپ راضی ہو گئے کل بچے بھی ہو گئے آپ نے اپنا بھی رکھ لیا ایک فلاں کر لیا اور بعد میں اس کو تکلیفیں سینے یہ سب چیزیں بہت زیادہ سونچ سمجھ کے کرنے کی ہے اگر اس طرح سے آپ کریں تو آپ کی نسل بھی باقی شہر کی نسل بھی باقی اور کتنے عجر اور ثواب کے آپ باعث ہوں گے یہ اولادیں چلیں گی یہ نسلیں چلیں گی چاہے آپ سے پیدا نہ ہوئی ہو لیکن آپ ذریعہ بنیں آپ نے شہر کو بڑھاوا دیا اور کیا کچھ نہیں ہے تو میں سیکنڈ میریج کے لیے بڑھاوا نہیں دے رہا ہوں جن کو اولاد نہیں ان کو سلویشن دے رہا ہوں یاد رکھی سیکنڈ میریج کو کہ پہلے دو بچے سیزی رین سے ہو آپریشن سے اور اس کے بعد میں تیسرے بچے کو بھی ڈاکٹر یہی سیجیسٹ کرتے ہیں کہ پہلے دو سیزی رین سے تو تیسرا بھی آٹومیٹک سیزی رین سے ہوگا تو جو آپریشن جو کرا دے ہیں تو اب جو ہے تین سیزی رین ہونے کے بعد میں عارت کافی کمزور ہو جاتے ہیں بہت سارے طبیعی مسائل ہو جاتے ہیں کیا اس صورت میں تیسرے بچے کے وقت چونکہ جب وہ آپریٹ کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ آپریشن کرا سکتے ہیں یا جو تھے لئے اس میں سراخ وغیرہ کر کے یا جو میتھرڈ یوز کرتے ہیں وہ جائز ہے اس طرح کا کرنا یا کوئی یہ گناہ کبیرہ ہے یا یہ گناہ ہے بھائی نے سالگے کہ اگر کسی کا دو بچے ہو گئے تیسرا بچہ ہونے والا ہے سیزی رین سے دو ہوئے تھرڈ بھی سیزی رین سے ایکسپیکٹڈ ہے اور جنرل ہی ہوتا ہے وہ نارمل نہیں ہوتے پھر بچے ایک بار بھی سیزی رین ہو گئے تو سیکنڈ ٹائم بھی نارمل جنرل ہی دیکھا نہیں ہوتے تھرڈ تو اور بھی تھوڑا سا پاسیبلیٹی کم ہو جاتی ہے تو پھر دوکٹر بلتے گی اب آپ کیا کر لو چونکہ سیزی رین ہونے سے کمزوری ہو جاتی ہے پیٹ تین تین بار کھل جاتا ہے تو آگے پرولم لیڈی کی ہو سکتی ہے تو آپریشن کرا لو کیا کرا سکتے ہیں دیکھیں اس معاملے میں آپ ڈاکٹر سے کنسل کرے پہلے کیا ایسا نہ کرنے سے اس کی جان کو خطرہ ہے ایسا واقعے میں اگر جان کو خطرہ ہو سکتا عورت کی فور پیگننسی ہو جائے تو بڑے مسائل ہو سکتے تو اگر ڈاکٹر اس کو سجیست کرتا اور یہی ایک طریقہ ہے اس کی جان بچانے کا اور اس کی صحت کو صحیح اور سالم رکھنے کا فیچر کے لیے تو پھر یہ آپ کی مجبوری ہے پھر یہ مجبوری آپریشن کرنا یہ آپ کی قائش نہیں یہ مجبوری ہے کہ اللہ اگر اور ہوتا تو ہم اولادیں پیدا کرتے لیکن حالات نہیں ہیں صحت کے وجہ سے سمجھیں تو یہ آپ ڈاکٹر سے پوچھیں ڈاکٹر کا مشہورہ اور کسی مفتی سے بات کریں کہ یہ ڈاکٹر نے کہا کہ فورت چائل اس کے جان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے فیوچر کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے اس کے پیٹ کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے اس کو کہیں بیماریاں ہو سکتی فلان 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 کہیں چیزیں ہوتی اس سے ٹھیک ہے ہر نیاں ہو جائیں گا فلان ہو جائیں گا کہیں پرولم تو پھر ڈاکٹر سے کنسل کریں وہ کہیں ہاں واقعی میں ایسا ہے ایک مفتی سے کنسل کریں اور پھر آپ کرا دے وہ یہ آپ کی مجبوری ہے اور دل میں برا جانتے ہیں اور اللہ سے توبہ کرتے ہیں اللہ ہم چاہتے نہیں تھے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانہ رب و رب العزت و سلام للمرسلین والحمدللہ رب العالمین اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ